یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے متعلق کہ یہ پتلی کیوں ہوتی ہے پھر بڑھ جاتی ہے پھر گٹ جاتی ہے کیوں اسٹرانمی اور اسٹرالوجی کے حوالے سے اس کے وجہ کیا ہے تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ ہیز نارڈی مسنجر آپ اسٹرالوجی یہ کوئی ماہر فلکیات میں نے نہیں بجوایا یہ میں نے ماہر شرعیات بجوا دیا ہے کہ آپ کو انسانیت بتا دے دیگر چیزوں کے لئے تو آپ کو بہت سارے کافر بھی مل سکیں گے لیکن انسانیت بتانے کے لئے صرف آپ کو پیغمبر مل سکتا ہے اور کوئی نہیں مل سکتا جو آپ کو انسانیت بتا ہے تو میں نے یہ انسانیت کا پیغمبر بنا کے بجوا دیا ہے یہ کوئی ماہر فلکیات نہیں کہ آپ کو فلکیات سے کہا ہے اور آپ کو سائنس کے لہبارٹری میں تجربات کروائیں اور آپ کو یہ کہیں کہ چاند کیوں پتلی ہوتی ہے پھر بڑھ جاتی ہے اور پھر گڑھ جاتی ہے تو اب اللہ کریم نے جواب جو دیا وہ شرع انداز سے دے لیا وہ تقوینی عمر کا سوال کر رہے تھے اللہ کریم نے جواب تشریع عمر کا دے لیا کہ اسی چیز سے جس تقوین کے مطالق آپ پوچھ رہے ہیں اسی کے ساتھ شریعت کے بہت سارے مسائل وابستہ ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ چاند گڑھتا اور بڑھتا اس لئے ہے کہ اس کے پیچھے یہ فلسفہ کار فرما ہے یہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے مطالق قل آپ کے دیجئے انہیں یہ چاند مواقعت للناس یہ وقت پہ چاننے کا ذریعہ ہے للناس انسانوں کے لئے لیونر کلنڈر اسی سے پہچانا جاتا ہے والحج اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ حج بلکہ جملہ جملہ احکام شرعیہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لیونر کلنڈر پر نہ کہ سولر کلنڈر پر جملہ معاملات آپ کے ذکاة کا مسئلہ یہ لیونر کلنڈر پر ڈیپینڈ ہے آپ کے حج کا مسئلہ آپ کے رمضان کا مسئلہ یہ سارے مسائل یہ لیونر کلنڈر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تشریعیات کے پیغمبر سے فلکیات کا سوال کرنا تشریعیات کے پیغمبر سے فلکیات کا سوال کرنا تکوینی امور کا سوال کرنا مادی علوم کا سوال کرنا اس طرح ہے جیسے آدمی گر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ چوڑ کر پیچھے والی دروازے سے گسنے کوشش کرے تو اللہ کریم نے فرمایا جیسے احمق اور کوئی نہیں ہوگا کہ دروازہ چھوڑ دیتا ہے پیچھے دیوار سے گسنے کوشش کر رہا ہے شریعیت کے پیغمبر سے آپ فلکیات کا سوال پوچھ رہے ہیں تو اللہ کریم نے امپلائیڈ لی امپلائیڈ لی ان کی تحمیق کروا دی کہ یہ حماقت والا سوال ہے پیغمبر سے ایسے مسائل نہیں پوچھے جاتا اور نہیں ہے نیکی یہ بات کہ آپ آ جائیں البیوتہ گروں کے اندر من زہوریا ان کے پیچھے کی طرف سے ولیکن البرہ لیکن ولیکن البرہ نیکی اور احسان من اتقا وہ عمل اس آدمی کا اتقا جو اس قسم کہنا مناسب سوال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اتقا کا معنی یہاں تقوی والا نہیں یہاں اس کا بلکل لغوی معنی دکشنری میں نہیں اتقا یا تقی کا معنی اپنے آپ کو بچانا تقوی کو تقوی اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا دیتا ہے صحیح محرمات سے بچتا ہے محرمات سے احکام کے وائلیشن اور پامالی سے بچتا رہتا ہے اس لیے اسے متقی کہا جاتا ہے ولیکن البرہ من اتقا اللہ کریم نے فرمایا عطل نے کی یہ ہے کہ پیغمبر کو آپ بحیثیت شرعی پیغمبر ڈیل کریں نہ بحیثیت ایک سائنس دان کے یا اسٹرانومر کے جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ بات کہی تھی دیکھئے سائنس کے مطابق آئی بھا اگر سائنس کے مطابق نہ بھی آیا ہمارا عقیدہ ہے ہم اپنی پیغمبر کی پیغمبر کوئی سائنس کے میار پر پرکتے رہے ہیں کہ اُس نے یہ بات کی ہے جی اب سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں سائنس دان ہوئی کیا نہیں یہ ان کی ضرورت ہوگی ہماری ضرورت نہیں ہمارا مسئلہ عقیدہ کا ہے عقیدہ means کہ جس چیز کا آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا آپ اس کو مانتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک وبا پہ لی ہوئی ہے یہاں پہ ایک وبا پہ کہ فید without reason is no fayd اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجُونَ فید with reason is will never be called fayd that will be knowledge or there will be something else but that is not a fayd that will be certainty but that is not a fayd as far as fayd and iman is concerned fayd is totally depend upon خبر not upon مشاہدہ not upon practices and liberatory اب پیغمبر نے جو باتیں کی ہم نے انہیں liberatory سے گزارنا ہے پھر مانتے رہیں گے اللہ نے جو باتیں کی ہے پھر اسے liberatory سے گزاریں گے تو پھر مانتے رہیں گے اِنَّا لِلَّهِ that is not iman that kind of iman is not acceptable to Allah سبحانہ وتعالی کیونکہ بات وہ یاد رکھے حاکم الامہ کی رحمہ اللہ کہ ایمان ماننے کا نام ہے یہ جاننے کا نام نہیں یہ ماننے کا نام ماننے کے بعد جاننے کی کوشش کرتے رہیے لیکن ماننے کے لئے جاننے کو موقوفلے اور پری ریکوزٹ کر داننا یہ کفر ہے کہ میں پہلے جانوں گا پھر مانوں گا نہیں میں پہلے مانوں گا پھر جاننے کی کوشش کروں گا پہلے آپ مومن بن جائیں مسلمان بن جائیں اس لئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور ایمان کے سیکھنے کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے بات کی اور ہم نے کہا آمن نہ و صدق نہ اللہ کی بات پیغمبر نے کی اور ہم نے کہا آمن نہ و صدق نہ یہ ہے ایمان کے تعلم اور اس کے سیکھنے کا معنی اور نہیں ہے نیکی ہی بات کہ آپ آتے رہیں البیوت آگروں کے اندر من ظہوریاں ان کے پیچھے کی طرف سے ولیکن نلبرہ لیکن اصل نیکی من اتقا وہ عمل ہے اس آدمی کا جو اپنے آپ کو بچائے پیغمبر سے نہ مناسب سوالات نہ کیا کریں بعض اوقات ایک آدمی کا مزاجی بن جاتا ہے سوال پہ سوال کرنا سوال پہ سوال کرنا سوال پہ سوال کرنا یا وہ آدمی خود کنفیوز ہے یا اوروں کنفیوز کروانا چاہتا ہے وہ آدمی خود کنفیوز ہے یا اوروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و وعد البنات ومنعوہات وکرہ لکم قیل وقال وکسرت السوال و اضاعت الاموار حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آپ کے اوپر اپنے بالداؤں کی نہ فرمانے کو حرام قرار دیا ہے اپنی بچیوں کے ساتھ زیارتی کرنا اور انہیں زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے ومنعوہات اور آپ کے لئے حرام قرار دیا ہے کہ اوروں سے آپ مانگا کریں اور خود کچھ نہ دیا کریں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اگر ایک روپیہ اللہ کے راستے میں لگائے تو انچاس کھوڑ کا سواب ملتا جائے گا تو اوروں کو آپ ترغیب دیں اور خود جیب میں ہاتھ نہ ڈالیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پھر حرام ایسا نہ کہا کریں کیونکہ آپ کا بیس تو بس چلتا ہے اگر دس ڈالر کا نہیں تو ایس ڈالر کا آپ کا بس چلتا ہے ہم مولیوں میں اور معذرت سے جو لوگ دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ سکائی مزاج بن جاتا ہے کہ ہمیشہ اوروں کو ترغیب دیتا رہتا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں اور ایک مولی صاحب نے بیان کیا مسجد کے اندر کہ آج کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ اگر کسی نے ایک چکن کو زوا کر دیا اور اسے روست کر دیا اور کسی کو کلایا تو اس کی بخشش ہو جائے گی اب لاوٹسپیکر پر اس کی بیوی نے بات سنی تو اس نے مروف زبا کر دیا اور روست کر دیا اور جب مولی صاحب گھر چلے گئے تو بیوی نے کہے دیا کہ دو چار آدمی ساتھ لے آئے اس نے کہا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا وہ چکن زبا کر دیا ہے اور روست کر دیا ہے آپ کا مسئلہ سن لیا تھا اس نے کہا کہ بدبخت عورت ہی ہم اوروں کے لئے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں اپنے لئے تو صرف مسائل ہی ہیں کہ وہ بیان کرتے رہیں گے تو اسی بات نہیں ہونی چاہیئے آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے خود پہلے ہو جاتے دوسرے فالو کرتے صحابہ فالو کرتے ہمارے میں یہ کبھی ہے جو آدمی دیندار بن جاتا ہے بس وہ صرف پھر دین بیان کرنے کے لئے رہ جاتا ہے دین کو پریکٹس کرنے کے لئے نہیں رہ جاتا کہ بھئی آپ نے دین کو پریکٹس بھی کرنا ہے تو اب وَلَاكِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقَا لَكِنَّ نیکی یہ بات ہے اور عمل ہے اس آدمی کا اتتاقہ جو اپنے آپ کو بچائے پیغمبر سے نہ مناسب قسم کے سوالات سے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حرام قرار دیا یہ تین چیزیں اور برا قرار دیا آپ لوگوں کے لئے قیلہ وقال کہ مفت کی لایعنی قسم کی باتوں میں وقت کو ضائع کریں بھئی آئے بیٹھے کیا کرتے ہیں گپ لگاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں گپ شپ جس کا نہ کوئی مبتدہ اور نہ خبر جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ اور نہ اخروی فائدہ بلکہ الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے گپ شپ نے کیا کوئی موضوع نہیں ہوتا کوئی ایجنڈا اس کا نہیں ہوتا کوئی برنامج ہی نہیں ہوتا بے موضوع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں ایک آدمی کو کیسے پہچانوں کہ اچھا مسلمان ہے حضور پاک نے فرمایا کہ چوبیس گھنٹے کے لائف میں اس کے ساتھ ہو جائیے اگر وہ اپنی قیمتی وقت کو لایانی قسم کی باتوں اور کاموں میں صرف نہیں کرتا جس کا نہ دنیای فائدہ ہے اور نہ اخری فائدہ ہے تو یہ اچھا مسلمان ہے اور اگر اس نے ایک گھنٹہ یہاں ضائع کر دیا اور آزا گھنٹہ پھر وہاں ضائع کر دیا اور دس منٹ وہاں ضائع کر دیا اور ڈیل گھنٹہ وہاں ضائع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو وقت کی قدر و قیمت معلوم نہیں میں کیسے کیونکہ وہ اچھا مسلمان ہے نہیں اور میرے خیال میں اگر اس کرائیٹیریا جو حدیث کی اس کرائیٹیریا اگر آپ یہاں سے شروع ہو جائیں پورے عرب ممالک میں گمیں پھریں اور پھر وہاں سے آپ سب کینٹینٹ میں چلے جائیں اور پھر انڈونیشیا تک چلے جائیں تو میرے خیال میں مسلمانوں میں آپ کو 98% یہی لوگ ملیں گے جو اچھے مسلمان نہیں ہیں ان کا کام کیا ہے وقت ضائع کرنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے ہکہ پینا اور ہمارے ہاں اسوار کانا اور چائے پینا تو تو اور کوئی کام ہے نہیں تو وقت ضائع کرنا ہے دیکھیں یہ جتنی ساری خیر کی باتیں ہی اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے سے بتائیں کل پر سواب سے ذکر کر رہا تھا کہ شیخ علن نے فرمایا مسلمان ظلیل کیوں ہیں اس لیے نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ سنت کو جانتے ہیں نہ اللہ کو جانتے ہیں اور نہ پیغمبر کو جانتے ہیں اب اللہ اور پیغمبر کو جاننے کا یوانہ تو نہیں دیر از نو گارڈ بٹ اونلی اللہ سکوانہو تعالی اور محمد کو جانے محمد از نمیسن جراب گارڈ نہیں نہیں اللہ کون ہے وہ کیا کہتا ہے وہ آپ سے کیا ڈیوان کرتا ہے اور محمد کون ہے وہ آپ سے کون سا پریکٹس کروارا چاہتا ہے لیکن البررالے کی نیکی اور احسان کی بات یہ اتقا عمل اس آدمی کا جو اپنے آپ کو بچائے اس قسم کے نامناسب سوالات سے تو حضور نے فرمایا وقیل وقال گفشپ آپ کے لئے برا قرار دیا بے مقصد باتیں کرنا یا بے مقصد کام کرنا جس میں وقت ضائع ہو نہ آپ کو دینی فائدہ ملے اور نہ دنیاوی فائدہ ملے نہ دینی فائدہ اور نہ دنیاوی فائدہ آپ وقت ضائع کرتے ہیں یعنی جو اللہ یعنی قسم کی باتیں ہیں اس کا آخر فائدہ کیا ہے اس کا یہی میں ایسے کر کر صرف پاکستانی نہیں ہے مسلمان ممالک میں تو سب میں بلکہ میں مسلمان ممالک کو بھی نہیں تارڈ ورڈ کو انکلوڈ کروں گا یہ افریقہ میں تو مسلمان کیا وہاں ان کے پاس کتنے خزائن ہیں افریقہ میں کتنے سارے خزانے یعنی جنگلات ان کے پاس ہیں حیوانات ان کے پاس ہیں وائڈز ان کے پاس ہیں منلز ان کے پاس ہیں جیسز ان کے پاس سب کچھ ان کے پاس ہے ذراعت ان کے پاس ہے کرتے ہی نہیں ہیں بنجر زمینے پڑی ہوئی ہیں اس لئے کہ وہ گفشت سے فارغ نہیں گپے لگاتے ہیں اور وہاں سے آ کر یہاں بھی پھر گپے لگاتے ہیں ہم بھی وہاں سے آ کر اگر یہاں ویل فیر پر کوئی ہمیں ڈال لے تو یہ اچھی بات ہے بڑی اگر کوئی ہمیں ویل فیر پر ڈال لے تو یہ سب سے اچھی بات ہے بھائی آپ ٹھیک تاک آدمی ہے کیوں اپنے آپ کو ویل فیر پر ڈالتے ہیں آپ تک وہ دو کریں حلال کی قوائد حرد دعود علیہ السلام وہ جب حکمران بنے جب حکمران بن تو بیت المال سے اسے تنخواہ ملتی رہی تو ایک رات وہ سوئے تھے دو فرشتوں کو خواب میں دیکھا ایک فرشت نے دوسرے سے پوچھے دعود کیسے آدمی ہے اس نے کہا یہ بہت اچھے آدمی ہے لوگ کانا یہ عمل من عمل یہ دے اگر یہ بیت المال سے نہ کہتا اور اپنے ہاتھ کے کسی عمل سے کہتا رہتا دیکھئے اللہ کے پیغمبر ہیں اب بیت المال سے کہنا کیونکہ وہ وقف ہے بیت المال کے لئے اور دعود علیہ السلام جب اٹھ گئے تو اس نے اپنے وقت کو تقسیم کر دیا دن کو بھی دو حصوں میں اور رات کو بھی دو حصوں میں آگے مسئلہ سورہ سعاد میں آ رہا ہے دن کو بھی دو حصوں میں ایک حصہ اپنے مملکتی کاروائی کے لئے اور ایک حصہ اپنے ذاتی کارخانہ چلانے کے لئے اتفاق فاؤنڈی تھی اس کی اور بڑی اتفاق سٹیل مل اس کی سٹیل مل اس کی سٹیل مل تھی وہ لوحے کے بہت بڑے کاروائی تھے ان سے بھی بڑے اللہ کریم فرماتے کہ میں نے اس کے لئے اتنا نرم کر دیا نرم کر دیا لوحے کو دعود علیہ السلام بیت المال سے نہیں ہی کھایا کرتے تھے یہ اپنے ہاتھ کی حالانکہ بیت المال سے اس کے لئے کانا ناجائز نہیں تھا لیکن عظیمت کے خلاف تھا اس کے خلاف تھا مردانگی کے خلاف تھا اور پیغمبر تو مردانگی کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے حضرت عبقر رضی اللہ عنہ جب خطمران بنے خلیفہ بنے تو دوسرے دن اس کا کارخانہ تھا یہ چادریں بنانے کا بڑا مشہور کارخانہ جس کے چادریں شام اور یمن اور تمہ تو وہ دوسرے دن وہ شوروم میں آ رہے تھے اپنے چادریں لاتے ہوئے وہ شوروم جو ہوتا جہاں سے یمن والے اٹھا کے لے جاتے سوریا والے اٹھا کے لے جاتے ایجبت والے اٹھا کے لے جاتے حضرت عمر راستے ملے کے آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا وہ شوروم جا رہا ہوں یہ کچھ چادریں رات تیار ہو گئی ہیں یہ وہاں رکھوانی ہے اور لوگوں کو فروغ کروانی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے اوقات تو اب ہمارے لئے وقف ہیں اور میرا قبیلہ ہم کیا کہیں گے اس نے کہا چھلو میں فیصلہ کر دیتا ہوں حضرت عمر بھی تو جلدی فیصلہ کرنے والے تھے اس نے سارے رہوں کو مدینہ والوں کو جمع کر دی بھائی مسجد آ جائیں مسجد آ جائیں اور اس نے کہا کہ دیکھی یہ حضرت عمر بکر اس کا وقت اب ہمارے لئے وقف ہے اگر ہم اس کے رزق کا انتظام نہ کریں یہ ہماری خدمت حاک کر سکتا ہے یہ تو اپنے عمل میں لگا رہے گا صحیح ہے اور جب حضرت عمر بکر کے حوالے سے نہیں کہتا وہ اسی جنرلی بات کہتا ہوں کہ جب مفادات کا ٹسل پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ذاتی مفادات کو پریارٹی دے دی جاتی ہے کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا کہ حکمران کے لئے بیتلمال سے تنخان نہ ملے وہ اپنا ذاتی عمل کرے بیتلمال سے لینا اس کے لئے حرام ہو تو پھر حکومت اور مملکت کا کام ایک دیلے کا بھی نہیں ہوگا وہ دن بر اپنے کارخانے میں لگا رہے گا صحیح ہے اس لئے تو ہمارا بیڑا غرک ہے وہاں اکستان میں ہمارا بیڑا اس لئے غرک ہے اب سٹیل ملک کے لئے جو چائنہ سے معاہدہ کر دیا تھا وہ کیوں ڈراب کر دیا اس کے اپنے وزیر نے بیان دے دیا اس کے اپنے وزیر نے بیان دے دیا کہ دو بڑے سٹیل ملو کے حکمران دو بڑے سٹیل ملو کے مالکوں نے جو حکمرانی کر رہے ہیں انہوں نے وہ اچھا خاصا معاہدہ وہ تباہ کر دیا اور لوگوں کے ذہن میں تو بھی ڈال دیا کہ صحابہ کا حکومت نے جو بھی معاہدے کی ہیں وہ غلط ہے صحیح ہے اب ہماری قوم بھی تو عجیب اللہ والی قوم ہے یہ اللہ والی قوم ہے اس کے کان میں آپ ایک بار کوئی بات کسی کے متعلق ڈال دیں آگے اگر وہ عرش معلقہ بھی چڑھ جائے تو کوئی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں نہیں وہ بٹو کی بات کر رہے ہیں بٹو کی بات کر رہے ہیں بٹو بھی آخر انسان تھا اس کے کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خرابیاں ہوں گی آخر ساری خرابیاں اس کے گلے میں کیوں ڈال دیں اچھا اب پھر اس کے اچھا نوہ شریب کیوں نہیں آشریب کی بات کر رہے ہیں اب ہمیں آشریب بھی انسان ہے اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خرابیاں ہوں گی تو ہمارے ہاتھ تو ون ویٹ ریفک پھر چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے ہم پھر وہاں امتیاز نہیں کر پاتے اور جب ایک انسان کے عقل کی امتیازی صفت ختم ہو جاتی ہے یہ نوہ مور انسان ہے انہی امنی کیونکہ وہ امتیاز نہیں کر پاتا اچھے بلے کا کسی کی خوبی اور خرابی کا امتیاز نہیں کر سکتا حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا وقیل وقال وکسرت السوال اور آپ کے پیچھے حرام قرار دیا ہے سوال پہ سوال کرنا اور سوال پہ سوال کرنا اور سوال پہ سوال ریزنگ کرنا اور فرمایا جو مال ہے آپ کے پاس اس کو ضائع کرنا یہ بھی آپ کے اوپر حرام قرار دیا you have no any right to take a plea that this is my mal I have all the right to go to Las Vegas and to do that very chercha no that is not your mal that is the mal of Allah subhanahu wa ta'ala you have no any right to use it in such a way to spend it in such a way جو چیز شریعت میں حرام قرار دیا ہو اس میں آپ کا کوئی حق نہیں کر اسی مال ہی پہ آپ ڈاغے جاؤ گے دوزخ کے آگ میں اللہ تعالیٰ بچائے وَلَاكِنْ لَلْبِرَّمَنِ اتَّقَاوَاتُ الْبُيُوتَ مِنَ اَبْوَابِعَا اور آئیے داخل ہو جائے الْبُيُوتَ اگروں کے اندر میں اَبْوَابِعَا ان کے دروازوں سے وَتَّقُ اللَّا اور ڈرئیے اللہ تعالیٰ سے اس قسم کے سوالات کرنے کے حوالے سے اللہ سے ڈرئیے یہ سوالات پیغمبر کے شان کے مناسب نہیں وہاں عجیب لوگ پیغمبر کو بھی ملا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام اب اگر میں یہاں کہوں کہ بھائی مجھ سے سوالات کریں تو میرز کے ایزے مفتی you can ask me a shri'i question can ask me a shri'i question کہ بھائی آپ مفتی صاحبے آپ فتوہ دینے اس کا شرعی حل کیا ہے اس کا شرعی حل کیا ہے اور اگر آپ یہاں میں کڑے ہو کر آپ یہ سوالات شروع کر رہے ہیں کہ بے نظیر نے وہ پلان جو موائدہ کیا تھا اس میں کک بے کتنے ہی ہے تھا it is not my feed here it is not my job it is not my job it is not my feed you have to be considered as an ahmaq at that time کیونکہ آپ فیڈ سے باہر کی باتوں کو اوٹ پٹھانگ باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر سے سوالات کریں شریعت کے متعلق حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھ گئے گی سلونی ماشیت آپ مجھ سے سوالات کیا کریں ایک نے تو سوال کر دیا اگر نماز میں ایسا مسئلہ ہوا تو کیا حضور علیہ السلام نے جواب دے دیا اب ایک آدمی اٹھ گیا اس نے کہا جی میرے باپ کا میرا باپ کون ہے میرا باپ اچھا ابھی تک آپ کو اپنا باپ معلوم نہیں ابھی تک آپ کو اپنا باپ معلوم کیونکہ اس آدمی کا ذہن کچھ چاہتا کہ پیغمبر سے کس قسم کے سوالات ہونے چاہیے اب حضور علیہ السلام تو اسے اس کا باپ بتا دیتے The Real Bap And The Legal Bap پیغمبر نے بتانا تا تو Legal Bap نہیں بتانا تا کونسا باپ بتانا تا Real والد آپ کا کون ہے Some time Some time there will be some difference Between Real والد and Legal والد Legal والد is one جس کا آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے A Real Bap is Another One جس کے سپنپ سے آپ کا آپ کا وجود مارد اور وجود میں آیا ہے سمٹائم ایسا ہوا سکتا ہے صحیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ریال والد کا کہنا تھا صحیح تو ٹھیک ہے وہ آدمی جو بھی تھا اس کا والد ریال اور لیگل والد بھی سین لیکن اگر یہ سلسلہ چل پڑتا شاید کوئی ایسی آدمی کی باری بھی آ جاتی جس کے مطالقی ڈیفرنس کا تصور یعنی ہو سکتا تھا تو اللہ کریم نے رائٹ اوے جبریل ایمین کے بجوا دیا اس قسم کے اوٹ پٹان سوالات پیغمبر سے نہ کریں اگر میں نے یہ پردری شروع کر دی تو بہت ساروں کی ناک کر جائے ان تبدلکم تسوکم پھر آپ چھرہ دکانے ایک قابل نہیں رہا ہو یہ بھی کوئی سوال ہے میرا باپ کون ہے میرا والد کون ہے تو پیغمبر سے آپ شریعت کے سوالات جا کریں صحیح اور اگر وہ شعب وہاں اٹھ گیا اور اٹھنے کہہ دیا کہ اس کا جو فیلڈ ہے آپ کا فیلڈ کو کیا کہتے ہیں اگر آپ میرویو کا سوال مجھ سے کریں تو میں کہوں کہ شعب پتہ نہیں اس کے دماغ میں آج کچھ فطور آگیا ہے کیونکہ میرویو سے میرا کیا تعلق ہے یہ میرا فیلڈ نہیں ہے لیکن یہ علاقہ دا بات ہے کہ مولوی کو لوگ اس قسم کے مسائل میں نہیں گسے اس سے اگر سوال کرتے ہیں تو دین کے مطالق کریں گے میڈیکل کا نہیں کریں گے انجینئر نے کہا نہیں کریں گے ایکاونٹنسی کا نہیں کریں گے البتہ یہ وہ بال ہے کہ فیزیشن ہوگا کیا ہوگا فیزیشن ہوگا تو اس سے دین کے سوالات کریں گے اس سے دین کا مفتی بنائیں گے انجینئر ہوگا تو اس سے دین کا مفتی بنائیں گے یہ عذاب ہے اس عذاب سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات دے دے وَاتُلْ بِيُوْتَ مِنَا بِيُوْتَ مِنَا بِيَا اب آگے ذکر چلا گیا کُتِبَ حَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَةِ اور کُتِبَ حَلَيْكُمُ السِّيَامُ کہ آپ کساس کو سٹیٹ کے اندر رواج دے دیں کساس کو سٹیٹ کے اندر رواج دے دیں تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں اور روزے کی پریکٹس سورو کر دیں تاکہ خواہشات کمزور ہو کر لوگوں کے اموال محفوظ ہو جائیں لوگوں کے مال اور پراپٹی وہ محفوظ ہو جائیں اور ایک سٹیٹ کی کمزوری کی سب سے بڑھ کر بنیادی ہوتے کہ جان محفوظ نہ ہو اور مال محفوظ نہ ہو جان محفوظ نہ ہو اور مال محفوظ نہ ہو تو means کہ سٹیٹ کمزور ہوتا جائے گا اسے دیمک لگ جائے گا اور دیمک کاتا جائے گا تاں آنکہ وہ ختم ہو جائے تاں کہ وہ ختم ہو جائے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الملک ویف کا محل کفر ویف کا محل ظلم کہ کفر کے باوجود سٹیٹ قائم رہ سکتا ہے چاہے وہ مسلم سے ٹھیک ہے انہوں کافر اب یہ امریکہ یہ اسلامی سٹیٹ ہے یا کافر سٹیٹ ہے لیکن باقی اور ٹک ٹاک ڈیولپ ہو رہا ہے کیونکہ کفر کے ساتھ ملک قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ کوئی اسلامی ملک بھی قائم نہیں رہ سکتا ہے اور ظلم وہی ہوگا جہاں لوگوں کا جان محفوظ نہیں اور مال محفوظ نہیں اور یہ ایک بدترین مثال ہمارے اپنا سٹیٹ ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملک کانگران و نگابان وہاں تو مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا جا رہا ہے ایسا قتل عام کیا اور میرے خال میں کافر نہیں مروا رہے کون مروا رہے وہ جو مرہ ہوا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہے اور جو مروا رہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ مروانے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہوں گے صحابہ نے عرض کہ انہوں قتل قاتل نے تو قتل کیا ہے جسے قتل کیا گیا اس کی وعبال کیا ہے کہ وہ بھی جہنم حضور نے فرمایا انہوں کہا نے حریصان اللہ قتل ہی یہ تو باری کی بات تھی کہ نوبت اس کی پیلے ہو گئی اس کا برسٹ پیلے چل گیا اس کا برسٹ پیلے چل پڑا اس کا کلاشن کو پیلے چل پڑا ورنہ وہ اٹھا کے اس کو یا اس کے سادی کو مروا رہا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہاں تو یہ سے سرا جل پڑا ہے کیوں اظہر اس ملک کے لئے اسبات کی دنیا میں اب کوئی سبب کار فرما نہیں بس ایک مسبب پر ہی نظر ہے اور میں تو راحت کے وقت بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ ہمارے اس قوم اور ملک پہ تو رحم فرمائے مجھے لالا قبی قبار یہاں اخبار سے کہہ دیتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ اتنا بھر گیا تو میرے سر پر فوراں درد شروع جاتا ہے کیونکہ وہاں کے جو بدبخت ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ تو ویسے بھوکے مر رہے تھے تو جا ڈالر اس طرح بڑھتا رہے اس طرح بڑھتا رہے تو مجھے تو وہاں کے ان غریبوں کی فکر فوراں وہ دیمک کی طرح مجھد ذہن کو لگ جاتی ہے کہ خداوندہ وہ لوگ کیا کریں اور ہمارا بھی بس نہیں چلتا کہ ہم یہاں سے دیر سارے ڈالر اٹھا کر ان کو بجوابیں یہی تو آزاد ہیں جب اللہ کی عاظمت اور آخرت کی حیبت مسلمان کے ذہن سے نکل جائے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا وہ پھر وائلڈ بن جاتا ہے تو اب سٹیٹ کو داخلی استحکام دینے کے لیے داخلی طور پر آپ نے لوگوں کے جان مال عزت و عابرو عقل اور عقیدہ پانچ چیزیں کتنی چیزیں آپ یاد رکھیں شریعت نے پانچ چیزوں کو عزت دے دی ہے پانچ چیزوں احترام دے دیا ہے اور اسی تیزیں بیگ ڈیفرنس بیتوین اسلام اور سیکللر سسٹم یہ تین چیزوں کی بات کرتے ہیں جان کو محفوظ رکھیں مال کو محفوظ رکھیں اور عزت و عابرو کو انسٹ نہ کیا کریں عزت و عابرو کو محفوظ رکھیں شریعت کہتا ہے کہ اس کے ساتھ عقل اور وزدم کو بھی شامل کردیں اس کو بھی ہام نہ کریں کسی کے معین کو بھی ہام نہ کریں منٹل ٹارچر نہ دیں کسی کو یا کسی کو انٹاکسکنٹس میں مبتلا نہ کریں منشیات میں مبتلا نہ کریں کہ اسے بے عقل بنا دیں اور پانچویں چیز کسی کے عقیدے کو انہیں چڑھیں تو دار اسلام میں شریعت اسلامیہ کبھی کسی ہندو کے عقیدے کو چڑھنے کی جات نہیں دے لیتا کسی عیسائی اور یہودی کے عقیدے کے چڑھنے کی جات نہیں دے لیتا بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں اپنے دین کے ساتھ ہی چھوڑ جائیں وہ جانے اور ان کا مندر جانے اور وہ جانے اور ان کا گرجہ جانے اور وہ جانے اور ان کا سینی گاگ جانے بلکہ جتنے سارے خلفائے اسلام گدرے ہیں حرط عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آج بھی بیت المقدس کے قریب عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجہ ہے حرط عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اسے گرانٹ دے دیا اور نماز پڑھنے سے اندر انکار کر دیا باہر آکے راستے کی کنارے پر جماعت کروا دی وہاں پہ مسجد عمر الفاروق ہے جس جگہ نماز پڑھی تھی صحابہ نے عرض کیا کہ جی وہاں پہ چونکہ وہ شرک کر چکے تھے اس کی آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے حرط عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں کسی کے کفر کرنے سے زمین تو گندی نہیں ہوتی زمین تو اللہ نے پاک پیدا کی چاہے وہ مندر کی زمین ہو چاہے وہ گرجے کی زمین ہو زمین میں تو کوئی خواہد نہیں یہ تو انسان ہے کہ اس پہ گندگی کرتا یا اس پہ عبارت خداوندی کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی پھر اندر پڑھنا چاہیے تھے اس نے کہا نہیں بعد میں وہ پاکستانی تو ہیں جذباتی مسلمان صحیح ہے جذباتی مسلمان آ جاتے اور ان کے گرجے کو اچھے خاصے گرجے کو دع دیتے کہ یہ حضرت عمر نے نماز پڑھی ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے یہ جذباتیوں کے لئے کوئی پلی پیدا نہیں کرنی اس لئے میں نکل کے آیا اور میں نے نماز پڑھی تو شریعت اسلامیہ فرماتے ہیں صارت دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا حدیث نقل کے عذرت علی رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صارت دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا کہ ان غیر مسلموں کے جان اتنے ہی محترم ہے جتنے مسلمان کے ہیں اور ان کے مال اتنے قابل احترام ہیں جتنے مسلمان کے ہیں پتہ نہیں ہم نے کہا سے مسئلہ نکال لیا یہاں پہ آ کر ہم ان لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں صحیح ہے اپنے فنکشن کے لیے ان کے سٹور سے کوئی پینٹ اور شاٹ وغیرہ اٹھا کر فنکشن کر دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں اور کتنا ظلم ہے اس ارادے سے ہم لے آتے ہیں کہ فنکشن کروا کے پھر واپس لے چلیں گے اگر ان کو یہ پتہ لگیا کہ یہ مسلمان ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے آپ نے اسلام کی کتنی خدمت اسلام کو کتنی عزت بخشی کتنا بڑا سٹار لگا دیا آپ نے اسلام کو اور مسلمان کو کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان کہ اس مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائی یہود آپ کا کردار تو نمونہ ہونا چاہیے پیغمبر آپ کے لیے نمونہ اور آپ نے انسانوں کے لیے نمونہ بننا ہے اگر ہمارے کردار سے وہ لوگ واقف ہو جائیں تو اللہ تعالی رہا ہم تفاہے ہم تو یہاں مجاریٹی اپ دا مسلم پیپل دی آر بیزی تو چیٹ ٹیم ان کے قوانین کا سارہ لے کر انہوں نے چیٹ کرتے رہتے ہیں تو حرام کہتے رہتے ہیں میں نے کل کے لیا تھا کہ ابو بکر کا پیسہ کانا جتنا حرام ہے تو کلنٹن جیسے کافر کا پیسہ کانا بھی اتنا حرام ہے عمر کا پیسہ کانا جتنا حرام ہے تو ویلسن کا پیسہ کانا بھی اتنا ہی حرام ہے کیونکہ مالیات اور معاملات کے بارے میں انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہروا نہیں کہ بھئی اس کا پیسہ کانا حرام ہو اس کا پیسہ کانا نہیں اسمپل رفیق صاحب نے چھوری کی ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کی کمیس ہے اس کی کمیس ہے اچھا اس نے چھوری کی ہے شریف مجھے یہ حد نہیں دیتا ہے کہ اب 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 اس اس نے چھوری کر shaken اس نے چھوری کی ہے تو اب اب اس نے چھوری کر لی عجیب بات ہے اس نے حرام کی ہے اب حرام کو ذریعہ حرام بنا دیتے ہیں اسے سور صاحب لا بنا دیتے ہیں کہ اس نے جو حرام کام کی ہے میں اس پر حرام کا اگر path d 시작 دوں گا تاکہ ایک building منطور آرہا تب سٹیٹ داخلی طور پر اسلامی سٹیٹ وہ پانچ چیزوں کے تحفظ سے مستقم ہوگا ایک جان کی حفاظت دوسرا مار کی حفاظت تیسرا عزت و عبرو کی حفاظت چوتا ویسلم اور آقل کی حفاظت اور پانچوں عقیدے کی حفاظت اسلامی سٹیٹ یہ باؤنڈ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے عبادت گاؤں کو تحفظ یہی تو ہو جاتا کہ وہاں پہ ان بدبختوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا یہاں ہم بھی جذباتی تو بن جاتے ہیں مسلمانوں کو تو ہمیشہ جذبات ہی نے تباہو پر بات کر دیا ہے کیونکہ ان کے ہوش ٹکانے نہیں لگتے ہیں ہم جب مذہبی جوش میں آ جاتے ہیں تو ہوش کو دیتے ہیں پھر ہمیں کوانسیکنس کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ اسلام کو ہم کتنا فائدہ دے رہے ہیں یہ ملک کو کتنا فائدہ دے رہے ہیں تو لوگ جذبات میں آ کر وہاں سوات میں ہیں چونکہ سکھوں کا تو اپنا مسئلہ ہندووں کے ساتھ چل رہا ہے ہندوستان تو وہاں جو مسلمانوں نے احتجاجی جلوس نکال لیا بابری مسجد کے شہادل کے خلاف ایک احتجاجی جلوس نکالا تو سکھ بھی ان کے ساتھ ہو گئے وہ تو اپنا بڑاس نکال رہے تھے ہندووں کے خلاف وہ بھی ان کے ساتھ آگے سکھوں کا گوردوارہ تھا تو مسلمان نے ان کو آگ لگا دی تو سکھوں نے کہا رہے خدا کہ بندوئی تو ہمارا گوردوارہ ہے تو پھر ہمارے ہوش ٹکانے نہیں لگتے تو بھئی مسلمان جذبات میں آ کر سن میں پتہ نہیں کتنے مندروں کو آگ لگا دی آپ کو پتہ ہے پنجاب میں کتنے مندروں کو آگ لگا دی جی اور پھر حکومت کو قومی خزانہ تباہ کرنا پڑا اس کو قومی خزانہ تباہ کرنا پڑا ان کے مندر وہ سیدھا مندرتے گرنے والے سے وہ نئے تازے بن گئے ہیں وہ نئے تازے داخلی طور پر سٹیٹ مستاکم ہو گیا لیکن غیر مسلم تو کبھی اسلامی سٹیٹ کو مستاکم دیکھنا نہیں چاہتے اس نے امام و نی فرمت اللہ علیہ کا مسئلہ کے مسلمان اور کافر کے تعلقات میں بنیادی چیز یہ جنگ کا تصور ہونا چاہیے means کہ he must be attentive and he must be punctual and careful and he may never depend upon non-muslim یہ مارا بڑا اچھما اعتماد دوست ہے یہ بڑا باعتماد دوست ہے آپ کو ایسا کیک مارے گا وہ ہمارے ایک بزرگ تھے پاکستان میں مولانا غلام غوث ہزار ہوئی تو وہ بڑی عجیب بات کرتے رہے ان کے متعلق ان کے متعلق کہ یہ ایسی مرغی ہے کہ یہ کہ یہ کڑ کڑ ہمارے گھر میں کرتی اور انڈا پھر ہمسائے کے گھر میں دے دیتی ہے کہ بھئی غیر مسلم پہ آپ depend کرتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے بیانات کے تناظر میں ان کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے وما تخفی صدورم اکبر جو ان کے قلب و دماغ کے اندر ہے وہ اس سے بڑھ کر دشمنی ہے تدبیننا لکم العیات لعن لکم تعقلون اللہ کریم نے فرمایا میں نے تو آپ کو کلیر کر سائن بتا دیئے آپ عبدی عقل نہیں کرتے آپ کے عقل اور روش تکانے نہیں لکھتے اس قرآن کے بعد بھائی مسلمانوں کو درد دینا ہے کس چیز کا دینا ہے قرآن وہ پڑتے نہیں ہمارا بیڑا گھر کو گیا دو مہینے سے کتنے مہینے سے سات مہینے سے سات مہینے کوئی آنے ہی رہا بس جنہیں ہم بزر سے پکڑا ہے زیشان کو یہ بھی اب چھوٹ نہیں سکتے یہ زیشان اور وامک اور یہ دوسری چھوٹ نہیں سکتے انہیں تو بزر پکڑا ہوا ہے کہ جو مجھ سے شروع کروا دیا اب یہ آپ نے بینٹ آئی ہے صحیح ہے کہ آپ یا امریکہ چھوڑو گے یا مولی بنو گے بس دو باتوں میں ایک کام کرو گے یا امریکہ چھوڑو گے اور یا اور ایک عذر کو پکڑ لیا عذر سے میں نے ان دن بھی کہہ دیا کہ آپ نے آ جانا ہے تو یہاں تو نا نہ کر گئے گھر جا کر پھر پھون کر دیا کہ میرا حضر ہے نہیں آسکتا صحیح ہے اور شعیب تو ہے وہ تو زندہ فش کی طرح یہاں پیچھے بغل میں نکل جاتا ہے اگر آپ زندہ فش کو اگر آپ یہاں پکڑیں تو پکڑ سا ہے پیچھے یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں آ گئی آپ کا کریڈٹ خراب ہوگی آپ کا کریڈٹ خراب ہوئی لیکن ہمارے یہ عرما کے زمرے میں جس طالب علم کے متعلق قرآن صاحب سے پوچھیں جس طالب علم کے متعلق درس میں استاد لطیفہ کہہ دے تو اس طالب علم کو درس کے بعد باقی طلبہ مبارک بات دے دیں کہ بھائی شیخ نے آپ کا تذکرہ کر دیا آج صحیح اس لیے کہ وہاں تو آزمت اور آداب کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہم جس معاشرے میں میرے رہیں یہاں تو آداب نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں there is nothing which is to be known as آداب there is to یہاں تو ڈیڑھ کو بھی کہی جاتا ہے what ابھی یہ معاشرہ ہے اس معاشرے میں آداب بھائی بزرگ کا آدب کیا جائے استاد کا آدب کیا جائے امام کا آدب کیا جائے قاری صاحب کا آدب کیا جائے عالم کا آدب کیا جائے امام کا آدب کیا جائے یہ ویسے ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یہ جہاں پہ ڈیڑھ کے ساتھ اس ٹرون میں بات ہوتے ہیں what اس کے ساتھ ایک دوسرا یو لگانا چاہیے یو یو اچھ ایس او یو الاسلف العلاقات بین الكفار والمسلمین الحب یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے کیونکہ آج کے دور میں یہ چیز جو ایک فتنہ بڑھ چکا ہے کیونکہ جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھائی فید ویڈاوٹ ریزن ریزن is no faith فید has no any reason فید must be faith then you will be a reason after that تو وہاں پہ ایک فتنہ یہ بھی ہے بھائی ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیے بٹناٹی کا لگاثرہ دیں یہ دین کی قیمت پر آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتے ہیں اب جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے تو یہ لوگ امن و امان کیا جانتے تھے پیغمبر اسلام نے دنیا کو امن بتلا دیا کہ امن و سکون کی زندگی کس چیز کا نام ہے اگر کوئی آپ کے مذہب کا مخالف ہے اور آپ اس کے ساتھ کمبائنڈ سوسائٹی میں رہے ہیں اس کے حقوق کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی نوجوان وہ آیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی مزدور ہی کرتا تھا تو ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور جب بیماری اس کی تکلیف دے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس کے عیادر کے لیے چرے گئے اس کے گھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے اچھا خاصا نوجوان تھا تو اس نے کہا کہ بیٹھے آپ کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے اپنے باپ کے طرف دے گا تو باپ نے کہہ دیا کہ محمد پیار سے کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے ایک پیغمبر ہونے کے ناتے بھی آپ کے عیادت کے راستے میں اس کی پیغمبری اور اسلام اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنی سیدھے آپ کے گھر آپ پہنچیں آپ کے عیادت کے لیے تو بیٹھے کہہ دیجئے جب اس نے کلمہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہ گلاب کے پور کی طرح کھل اٹھا اور صحابہ سے کہہ دیا کہ کانگریشنیشن ایک اللہ کا بندہ اللہ کے آگ سے بچ گیا تو جہاں تک امنامان اور حقوق اور تعلقات کا تعلق ہے اسے تنگ کرنے کے لیے ایک بدبخ ہمس آیا تھا وہ رات بر تبلے بجاتا رہا کہ مولی کو تنگ کرنا ہے مولا صاحب کو تنگ کرنا ہے کیا کہ وہ مسجد کو چھوڑ جائے بطینت قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دین آدمی کیونکہ دین آدمی تو آپ کو یہ کہے گا یہ چیز ناجائز ہے یہ چیز ناجائز ہے اور یہ چیز حرام ہے اور ہمیں تو مول بھی یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ بھی جائز ہے ہاں اور یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ہے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ جائز ہے ہم کہتے ہیں نہیں جو اللہ نے کہا جائز ہے وہ جائز ہے اور جو اللہ نے کہا کہ ناجائز ہے وہ ناجائز ہے اب امام بونی پرامت اللہ علیہ کو بھی یہ مسئیبت تھی کہ بھئی ناجائز ہے اور یہ کام ناجائز ہے لوگوں نے اس آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیا اب وہ رات بر تبلے اور باجے اور پتہ نہیں خواست کا سارا امام صاحب مطلہ علیہ سب نماز کے لیے آ جاتے طالبیٹم کہہ رہے تھے کہ حضرت وہ کہتا ہے وہ اللہ کا بندہ شب زندہ دار ہے کیا کیا جائے وہ رات بر جاگہ رہتا ہے جاگہ رہتا ہے تو ایک بار وہ شراب میں دت پولیس نے پکڑ لیا تو وہ رات حضرت امام صاحب اللہ علیہ اس پر اس طرح گزری کوئی تبلے مبلے کی آواز نہیں آئی تو اس طرح نماز میں آ کر اس نے دوترہ مسائل سے پکڑ لیا وہ آدمی بھائی کہا ہے رات پہ اس کے خرافات کی کوئی آواز نہیں آئی اس نے کہا جی کل وہ شام کے وقت بازار میں آ رہا تھا وہ شراب میں دتا تو پولیس نے پکڑ لیا وہ جیل میں ہے جیل میں ہے تو امام عبنی فرمت اللہ علیہ سیدھے اس کے پیچھے گئے پولیس کے آن اور اس نے کہا کہ میرا ہمسائے ہے یہ آدمی برا آدمی نہیں اسے مجلس نے برا بنا دیا ہے اور میں اس کی زمانت دے رہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ ایسا کام نہیں کرے گا تو آپ اسے شرعی سزا دے دیں اور اسے چھوڑ دیں تو انہیں شرعی سزا دے دیں اور آدمی کو چھوڑ دیا امام عبنی فرمت اللہ علیہ اسے ساتھ لے آئے حکیم کے پاس لے گئے تاکہ وہ جو سزا کی وجہ سے جو نقاحت اور کمزوری آئی تھی اس کے لئے کوئی بٹھامن مٹھامن دے دیے جائیں بٹھامن مٹھامن امام عبنی فرمت اللہ علیہ اسے اپنے دکان پہ لے جا کر اس کو کپڑے دے دیے جو خباست کر رہے ہیں کہ داشتگردی ہے اور ٹیررزم ہے اور پتہ نہیں پتہ نہیں یا میں کوئی واحد سمجھ رکھا ہے کہ کیا ہے کیوں لوگ انسانیت نہیں جانتے یہ لوگ کئی عقل مندی کی بات نہیں جانتے بھائی آپ لوگ کیا کچھ جانتے ہیں انسانیت تو دنیا کو محمد نے سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدنت جو رہا پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا خدنت جو رہا پر اوروں کے رہبر حالانکہ آپ دیکھئے ایرابین پیننسلا کے جو لوگ تھے جزیرہ تول عرب کے جو لوگ تھے دیکھئے پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر ان کے اتنے بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی بڑی بڑی کیس خطے پر میں قبضہ کرنے اس خطے پر قبضہ کرنے اس خطے پر خسرو اس طرف جا رہا ہے قیسر روم اس طرف جا رہا ہے اور ایک دوسرے سے ٹکر لے رہے ہیں اور ایک کذاب ہے دنیا ایک مصیبت میں دو سپر فاور کا ٹکرہ ہوتا اور جزیرہ عرب یہ بلکل خاموش پڑا ہوا تھا کیونکہ ایسے وائلڈ قسم کے لوگ تھے ایسے وحشی قسم کے لوگ تھے کہ دونوں کاقیدہ اور کے متعلق ہی تھا یہ بس لیو دے میلوان اپنے حالت میں چھوڑیے بس ایسے ٹچ ہی نہ کریں یہ کسی کام کیا نہیں ہے جزیرہ عرب میں کیا کریں گے یہ لوگ ہی کسی کے حد سے چڑھتے نہیں یہ تو وائلڈ ہیں درندے ہیں لیکن محمد نے آ کر عبداللہ ابن ابی قحافہ کو ابو بکر بنا دیا اور عمر ابن الخطاب کو فاروق عظم بنا دیا اور عثمان ابن عفان کو ظنورین بنا دیا اور علی ابن ابی طالب کو کررم اللہ وجہو بنا دیا کتنے لوگوں کو لا کے انہیں دنیا کا مدرس اور معلم بنا دیا الاصلف العلاقات بین الكفار والمسلمین الحر امام ابو عنی فرمات اللہ علیہ فرماتے ہیں تین ائمہ کا مذہب ہے کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان علاقہ بنیادی وہ امن کا ہوگا جنگ عارضی ہے جنگ عارضی ہے امام ابو عنی فرمات اللہ علیہ فرماتے ہیں تصور جنگ یہ اساسی ہے تصور جنگ اور امن عارضی ہے امن عارضی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر امن کو آپ نے اساسی بنا دیا تو مسلمان تو سو جائیں گے اور یہ سو جائیں گے تو پڑپ کرکا جائیں گے دیکھیں امام بنیفہ بڑے ٹیکنیکل آدمیٹ ہیں تو کہتے ہیں انہیں سلائیں یہ ویسے جب سو جاتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں نہیں امام بنیفہ نے فرمایا کہ انہیں سلائیں ہیں نا اور اس لئے تو اللہ نے فرمایا کہ وقاتلوا وقاتلوا قتال کیجئے قتال کیجئے قتال کیجئے تو یہ نا کہ بس ہر وقت آپ جنگ میں لگے رہیے نہیں بس جنگ کے لئے تیار رہیے اگر کسی نے آپ کو چیلنج کر دیا تاکہ پھر آپ کے پاس چیئے مصیبت نہ ہو بھائی ہم تو کہتے تھے بڑا ڈیپینڈبل ہے بڑا باعتماد ہے اس نے مصیبت کر دی اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر میں کہو کہ ہمیں خبر نہ ہوئی پھر میں کہو ساتھ آباری بیڑا آ رہا ہے یہ جو جہاد اور قتال والا مسئلہ ہے یہ آپ کو مختلف صورتوں میں مل جائے گا یہاں سورہ بقرہ میں درمیان میں کبھی کبار اللہ تعالیٰ سورہ انفال اور سورہ توبہ تو totally اس موضوع پر لگا دیئے دونوں سورہ انفال اور سورہ توبہ totally اس موضوع پر لگا دیئے اور پھر آگے جاتے ہوئے سورہ محمد کو اس پر لگا دیا سورہ حدیث کو اس پر لگا دیا سورہ مجادلہ کو اس پر لگا دیا صحیح تو وہاں پہ اصول آتے رہیں گے کہ آپ لوگوں کا جنگ بھی اصول پر مبنی ہونا چاہئے آپ نے وائل نہیں بننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیلنج بھی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ جنگ امپوز نہ کرتے وہ جا کے سب سے پہلے انہیں دعوت دے لیتے تاکہ کنسپیرسی ختم ہو کیونکہ انسانوں کو قتل کرنا یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں اگر ہم کہیں کہ بھئی دعا کریں اللہ تعالیٰ امریکہ کو تباہ ورباد کریں یہ کوئی انسانی دعا نہیں بھئی آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ امریکہ کو ہدایت نصیح فرمائے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ہم نے آج تک اپنی ذمہ داری نہیں نبائی ہم جو یہاں آئے ہیں ڈالر کمانے کوئی ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے جاب والے کلیگ کے ساتھ بھی کبھی دین کے احساس پر بات کی کردار تو نہیں ہے میرا کہ بطور نمونہ اس کے سامنے پیش کروں لیکن کبھی میں نے دین کو ڈسکس کر دیا ہے کیا ہے آپ سب بیٹھیں پشمول میرے کہ میرا تو جاب ہے نہیں کوئی جس میں غیر مسلمان آ رہے ہوں مجھے تو الحمدللہ مسلمان ہی ملتے رہے تھیں کبھی کبھار کوئی یونیورسٹی سے آ جاتے ہیں پروجیکٹ کے لیے دو چار سٹوڈنٹس یا کالج سے آ جاتے ہیں یا میں جاتا ہوں کسی دکول میں تو وہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ شہیدوں میں نام لکھوائے ہم نے آج دین کی بات چھی میں آج دین پر لیکچر دے لیا صحیح تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے ہماری ذمہ داری اب جو ذمہ داری نہیں نبا رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو لوگ یہاں امریکہ آ رہے ہیں دنیا تو ان کی صدر گئی کسی حد تک مینز کہ کالہ پانی بھی مل رہا ہے سفید پانی کے بجائے لوگ کالے پانی نے لوگوں کا بیڑا گھر کر دیا اور بچوں کا تو گھر کی کر دیا تو کالہ پانی بھی مل رہا ہے سادہ پانی کے بجائے صحیح ہے اور ائر کنڈیشن بھی مل چکا ہے ترو تازہ ہوا کے بجائے یہ ساری چیزیں موجود ہیں جسی مصنوعی آرام اور عیش و عشرت نے تو ہمیں پکڑے رکھا ہے صحیح ہے لیکن آج تک ہم نے بحیثیت مسلمان کوئی اپنی ذمہ داری پوری دی کوئی اپنی ذمہ داری ہم نے بحیثیت مسلمان پوری نہیں دی اولیاء نہ بنائیے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست انہیں کبھی دوست نہ سمجھیں تلقون علیم بالمودہ آپ پریزنٹ کرتے ہیں انہیں اپنے قلبی محبت آپ انہیں پیش کر دیتے ہیں دل سے آپ کو چاہتے ہیں وَقَدْ قَفَرُوا بِمَا جَاكُمْ مِنَ الْحَقِ عَلَىٰ کہ وہ لوگ انکار کر چکے ہیں اس قرآن سے جو آگیا ہے آپ کے پاس اللہ کی جانب سے ایک بات دوسرا يَخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُمِنُوا بِاللَّهِ اور وہ نکال رہے تھے رسول کو اور آپ لوگوں کو مکہ معظمہ سے اس وجہ سے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اِنْ کُنْ تُمْ خَرَجْتُمْ جِعَادًا فِي سَبِيلِ وَبْتِغَا عَمَرْزَاتِ تو آپ نہ بنائیں ان سے انہیں دو چھوپے ان کی ساتھ تعلقات برقرار رکھتے ہیں وَأَنَا أَحْلَو بِمَا خَفَيْتُمْ اور مجھے پتا ہے آپ کے چھوڑی چھوڑی چھوپے کا وَمَا عَلَنْتُمْ اور آپ کے ظاہر کا وَمَنْ يَفْحَلُ مِنْكُمْ اور جس نے یہ کام کیا فَقَدْ ذُلَّ سَوَاسْ سَبِيلِ اس نے سیدھے راستے کو گم کر دیا اِنْ يَسْقَفُوْكُمْ اگر ان کا بس چلے آپ لوگوں پر يَكُونُ لَكُمْ آدَان وہ ہوں گے آپ کے دشمن کبھی دوست نہیں ہوں گے وَيَبْسُتُوْ اِلَيْكُمْ اَدِيَوْمْ اور وہ دراست کریں گے آپ کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں کو وَالْسِنَتَوْمْ اپنے زبانوں کو پروپاگیشن کریں گے آپ کے خلاف بِسُوِ گَنْدَا پروپاگیشن گندہ پروپاگیشن لیکن اللہ تو خالق ہے اسے تو مستقبل کا بھی پتا ہے کہ صرف وہ ہاتھ والی جنگ نہیں کریں گے وہ آپ کے خلاف اتنا زہریلا پروپاگنڈا کرتے رہیں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے آپ جائیں اور وہاں داڑی سمیت ہم داڑی کیوں نہیں رکھتے ہمارے بہت سارے مسلمان ان جاموں میں سٹور میں نہیں جاتے ان کپڑوں میں وہ سٹور میں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں اس طرح یہ دہشت کر دیں یہ دہشت کر دیں کیوں؟ اس لئے انہوں نے ایسا پروپاگیشن کر دیا ہے کہ مسلمان کا نام سنتے یا اس کا شکل دیکھتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہ لوگ بغیر دہشت کے اور کسی کام کو جانتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وَوَدُّوا لَوْ تَقْفُنُونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کافر بن جائیں لَن تنفاکم ارحامکم وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کریم نے فرمایا اگر کافر آپ کے بچے بھی ہو یا ماں باپی ہونے بھی چھوڑیں لَن تنفاکم آپ کو کوئی نفا نہیں پہنچا سکیں گے ارحامکم آپ کی قرابتیں اور رشتہ داریاں وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور نہ آپ کے اولاد اگر وہ کافریں یوم القیامت قیامت کے دن یفصلو بینکم اللہ فیصلہ کرے گا آپ لوگوں کے درمیان وَلَّا وَبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اب اللہ کریم نے فرمایا اوہ ابراہیم کے نام لینے والو ہم کہتے ہیں جی ہم ابراہیم کے ملی اولاد بھی ہیں اور اس کے نسبی اولاد بھی ہیں ہم کہتے ہیں ہم ابراہیم کے ملی اولاد بھی ہیں اور نسلی اولاد بھی ہیں ملی اور مذہ اور نسبی اولاد بھی ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نے اپنے دھادے کی تاریخ نہیں پڑی اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا جب وہ اللہ کے مقابلے پر آیا تو فرمایا قَدْ قَانَتْ لَكُمْ ہے آپ لوگوں کے لئے عصوت حسنت بہترین نمونہ فی ابراہیما ابراہیم کی شخصیت میں واللزین آمنوا مغا اور ان لوگوں کے جو ابراہیم کے ساتھ تھے کہ انہوں نے اللہ کے لئے اپنے رشتے قیسے قربان کر دیئے اِذْ قَالُوا لِقَوْمِمْ جَبْ ان سب نے کہہ دیا اپنے کافر قوم کو اِنَّا بُرَا آُوا مِلْكُمْ ہم آپ سے بلکل لا تعلق ہیں وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور آپ کے معبودوں سے بھی کفرنا بکم ہم آپ کے قرابت سے انکار کرتے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْغَدَوَطُ وَالْبَغْضَا وَأَبَدًا اور شروع ہو چکا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی اور بغض اَبَدًا فَارْئِوَرْ حَتَّى تُومِنُوا مَگر إِلَّا إِلَّا آکے آپ ایمان لے آئیں تو پھر یہ بہت دوستی پر تبدیل ہو جائے گا یہ دشمنی یہ دوستی پر تبدیل ہو جائے گی حَتَّى تُومِنُوا تَآکے آپ لوگ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اکیڑے اللہ تعالیٰ پر اکیڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کی ایک سوش ایکسپشن ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے پہلے مرحلے پر وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لئے مغفرت چاہتا رہوں گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ مگر ہاں قول ابراہیم کا لے ابی اپنے باپ کے لئے لا استغفرن نہ لکا کہ میں آپ کے لئے ایمان کے ساتھ مغفرت کا سوال کروں گا آپ بھی کریں اللہ سے مانگے رہے مانگا کریں کہ خداوندہ ان کفار کو ایمان دے رہے انہیں دوزخ سے بچا لیں حرط مولا علیہ السانت اللہ علیہ وہ رات بر روتے رہے مولانا عبداللہ صاحب مرحوم نے عرص کیا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہو رہے ہیں اس نے کہا جیلی کے بازار میں دیکھ اللہ کی مخلوق دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی قیامت کے دن اللہ علیہ سے پوچھا کرے گا کلمہ وانوں سے پوچھا کرے گا اچھا پیچھے جائیے آیت نمبر سکھ ہے آپ لوگوں کے لئے ان لوگوں ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوات حسنت بہترین نمونا اور مادل کن کے لئے کن کے لئے اب اللہ کریم اختصاص کر دیتا ہے کہ آپ سب کے لئے نہیں جو ابراہیم کے ملت کے دعوے دار ہیں اور نصب کے دعوے دار ہیں نہیں وہاں پہ سپیسیفک ایک خاص طبقہ ذکر کر رہے ہیں من کانا یرجو اللہ والی عمل آخر ابراہیم ان لوگوں کے لئے نمونا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور روز آخرت سے ڈرتے ہیں نہیں کہ بس صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ملت ہماری ابراہیم والی ہے اور نصب ہماری ابراہیم والی ہے اور جس نے دوست تھی کی ان کفار کے ساتھ دین کے بدلے میں اللہ کریم فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے میرا اسے کوئی ضرورت نہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اور ان دشمنوں کے درمیان ایمانی قرابت پیدا کر دے واللہ قدیر اللہ قدرت رکھنے والے واللہ غفور الرحیم لا ینہاکم اللہ اب اللہ کریم نے تو اتنے زوردار الفاظ کہہ دئیے کہ ابھی رفیق صاحب تو الرجک ہو گئے کہ بھائی کافر سے موہی نہیں آنکھیں نہیں ملانی الرجک ہو جاتا ہے آدمی تو اللہ کریم نے فرمایا نئی نئی کیٹیگریز ہیں میں آپ کو کیٹیگری ابھی نفرت جو دل میں بروا دی نفرت کفر کی دل میں بروا دی تو ابھی کٹیگری بیان کرنی شروع کر دی کہ یہ دو قسم کہل ہوگی لا ینہاکم اللہ غن اللہ لم یقاتلوکم نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے میں لم یقاتلوکم فی الدینی جو دینی معاملے میں آپ کے ساتھ لرتے جگرتے ہیں جو آپ کے دینی معاملات میں آپ کے ساتھ نہیں لرتے جگرتے ہیں آپ کی دین کی خلاف سادشی نہیں کر رہے اللہ کریم فرمایا ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی رکھیں اور سفارتی تعلقات بھی رکھیں اور جتنے بھی جائز تعلقات ہو سکتے ہیں وہ رکھا کریں لم یقاتلوکم جو آپ کے ساتھ جگڑا نہیں کر چکے فی الدینی دین کے بارے میں ولم یخرجوکم من دیارکم اور وہ آپ کو آپ کے گھروں سے اور آپ کے وطنوں سے بے دخل نہیں کرتے انتبروہم تو آپ کو اللہ نہیں منع کرتے انتبروہم کہ آپ ان کے ساتھ احسان کرتے جائیے وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور ان کو ان کا حصہ دیتے جائیے اِنَّ اللَّهِ وَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اِنَّمَا بَعْتِيَ يَنْحَاكُمُ اللَّهُ مَنَا کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو وَانِ اللَّذِينَ اُن کفار سے قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّینِ جو آپ کے دین کے ساتھ تجگڑتے ہیں وَاخْرَجُوکم من دیارکم اور آپ مسلمانوں کو گروں سے وَاللَّهُمْ آپ کو منع کرتے ہیں ان کی دوستی سے وَمَيَّتَ وَاللَّهُمْ اور وہ لوگ جو ان کفار کے ساتھ دوستی رکھے فَوْلَائِ قَوْمُ الظَّالِمُونَ اللَّهِ قَرِیمْ نے فرمائے بہت بڑے ظالم ہیں پھر وہ بہت بڑے ظالم ہیں کہ وہ کفار اس کے دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سادشے بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کو مروا بھی رہے ہیں اور آپ پھر بھی ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں بس یہ سورہ ممتحنہ ہے انشاءاللہ آگے آگے آتا جائے گا سورہ انفال اور توبہ لیکن میں آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ یہ دیکھئے یہاں بھی اللہ نے حلت بیان کر کہ آپ تیار رہیں لیکن جنگ کی افتداء آپ نے نہیں کرنی جنگ آپ نے نہیں شروع کرنی جنگ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی قوم پر جنگ امپوز نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ویریفائی کر دیا کہ دے ہو میڈک انسپیریسی اگنس اسلامیک سٹیل دن ہی لانچ پھر اس نے شروع کر دیا اور چیلنج کر دیا کہ میں پہنچ گیا میں پہنچ گیا صحیح قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور جنگ کیجئے اللہ کے راستے میں ان کفار سے یقاتِلُونَكُمْ جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جو نہیں کرتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو نہیں کرتے جنگ اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھئی ہمارا کام جنگ کرنا ہے نہیں جنگ تو ہم شرکے دفع کرنے کے لئے کرتے ہیں اسلام جنگ کا نام نہیں اسلام جنگ کا اسلام امن کا نام ہے بٹ یو مست بی کیر فل اینڈ پنک شوال آپ نے بیدار رہنا ہے آپ نے مجھتری ہوشی آرباش مجھتری ہوشی آرباش پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہو قاتلو اور جنگ کیجئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللذینہ ان لوگوں سے یقاتلونَكُمْ جو آپ کے ساتھ جنگ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اسلام نے نیا تصور پیش کر دیا ہے اسلام سے باہر بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو لڑتے ہیں تو پھر وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ تو ہیروشیم اور ناگساکی بنا لیتے ہیں وہ تو ہیروشیم اور ناگساکی بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایک دہشتگرد ہیں ظلم ہے اور دہشتگردی ہے اور ٹیررزم ہے وہ تین تیس لاکھ ہم نے بسم کے عراق بنا دیا تھا مفرمان نے بنا دیا تھا قاتلوا اللذینہ اور جنگ کیجئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللذینہ ان لوگوں سے یقاتلونَكُمْ جو جنگ کرتے ہیں آپ سے وَلَا تَعْتَدُو اور دیکھئے اعتداء حد سے گزرنا اعتداء کا معنی ہے حد سے وَلَا تَعْتَدُو اور حد سے نہ گزریے اب حد سے گزرنا کس چیز کا نام ہے means کہ جنگ کی ابتداء آپ نے کیجئے یہ حد سے گزرنا ہے ایک بات جب آپ نے جنگ شروع کر دی تو بالکل رائٹ اوے پونٹے ہی جنگ شروع کرنا یہ بھی پیغمبر کا طریقہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس قوم کو دعوت دے رہے تھے کہ بھائی مسئلہ ایک واضح مسئلہ ہے قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تَعْسِمُ مِنِّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بس ایک ہی جملہ ہے کہہ دیجئے کہ اللہ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ آپ کے جان بھی محفوظ مال بھی محفوظ عزت بھی سب کچھ محفوظ سب کچھ محفوظ بس ایک ہی کلمہ کہنا ہے اگر وہ کہتے کہ نہیں تیار تو حضور علیہ السلام پھر انہیں کہہ دیتے ہیں پھر انہیں کہ آپ ہماری زیلی ریاست بنیں یہ بنیں زیلی ریاست بنیں ہمیں باج گزاری کرتے رہیں کیوں کرتے رہیں and we will protect you ہم آپ کے دشمنوں سے آپ کو protection دیتے رہیں گے اگر وہ اس کے لئے تھیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ زمینِ آپ کی مال آپ کا سب کچھ آپ کا ہمیں سالانہ اتنا دیتے رہو گے سالانہ اتنا دیتے رہو گے یہ دوسری بات اگر وہ اس پہ راضی نہ ہوتے تو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارڈل لانچ دی قتال انفائٹ ابھی شروع کرتے لیکن شروع کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقریر کر دیتے پھر تقریر کر دیتے اگر آپ نے تلوار اٹھا دی اور ایک آدمی نے کیب یا ڈر کے مارے کہ لا الہ الا اللہ اترک اسے چھوڑ دیتے اسے چھوڑ دی حضور علیہ السلام نے فرمایا کفار کے کسی بڑے لشکر اور کسی بڑے گروہ کے اگر آپ کے ادنا صفاہی نے بھی اسے امان دے دیا اس گروہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنرل بھی وائلٹ نہیں کر سکتا میں بھی نہیں وائلٹ کروں گا وہ سو لوگ پھر محفوظ ہو گئے میں انہیں مانوں گا نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام کی نشری تقریر ہے بیٹل فیلڈ میں کہاں بیٹل فیلڈ میں غزبہ بدر کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپر ہینڈ دے دیا ہے کیا دے دیا ہے اپر ہینڈ دے دے دیا ہے مست بھی اپر ہینڈ ایک بات اور دوسری بات اگر آپ کا ادنا صفاہی ایک آدمیوں کو دس آدمیوں کو دس زار آدمیوں کو ان سے وعدہ کریں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا we will never say anything ہم نے خیانت نہیں کرنا ہم نے فراد نہیں کرنا یہ میرے شریعت میں اس کا تصور نہیں ویردو علیہ مقصہ اور چونکہ منعیمت کا مسئلہ درپیش تھا تو اگر ایک آدمی تنہا کسی ایسے ناہیے پر چلا گیا کہ اسے دیر سارا مات تو اس کے بات کی جاگر نہیں ہوئے ردو علیہ مقصہ حضور نے فرمایا بیتنوال کا حق ہے صحیح یہ دیکھیں کتنے سنیری اور ذرین اصول ہر ایک فیلڈ میں بدوقتی سے ہم کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں نہ قرآن کو جانتے ہیں اور نہ سنت کو جانتے ہیں شریعت کو جانتے ہی نہیں سرے سے شریعت سے شریعت کو جانتے ہی نہیں سرے سے قاتلو فی سبیل اللہ اور قتال کیجئے اللہ کے راستے میں اللہزینہ ان لوگوں سے یقاتلونکم جو قتال کرتے ہیں آپ کے ساتھ ولا تاتدو اعتداء نہ کیجئے حد سے نہ گزرتے جائیے باؤنڈریز کو وائل ایٹ نہ کرتے جائیے اعتداء نہ کریں ایک دوسری بات رائٹ اوئے جنگ شروع نہ کریں انہیں دعوت دیتے نہیں دو تیسرا جب جنگ شروع کریں تو اس کے بعد اگر کوئی کلمہ کہے دے چھوڑ دیں اسے اگر آپ کا کوئی ادنا سپائی بہت سارے کفار کو امن دے دے تو امن دے دے اللہ کریم نے بھی فرما دیا کہ اگر مشرقین نے آپ سے امان مانگئے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں مسلمان تو نہیں ہوتے لہن کیا جاتے ہیں امن تو اللہ کریم نے فرمایا فاجر ہو سرکمسٹانسز کو دیکھیں انہیں امن دے دیں حتی اسما کلام اللہ اور انہیں قرآن بمائے تفسیر کے سناتے رہے تھا کہ ان کے ذہن میں بات آ جائے حتی اسما کلام اللہ کہ بھئی یہ پیغمبر آخر کیے کیا رہا ہے یہ کیوں کوئی دنیا شہادتِ مطلوب و مقصودِ مومن نمالِ غنیمت تکشور کشائی یہ کوئی ایکسپانشنزم کا شکار تو پیغمبر تو نہیں کہ یہ دنیا کو حلب کرتا جا رہا ہے نہیں حتی اسما و کلام اللہ انہیں اللہ کا دین سنا دیں اور اللہ نے فرمایا پھر انہیں بخیر و عافیت تمام باؤنڈری پر پہنچا دیجئے اور چھوڑ دیجئے کہ چلو جی یہ ہے واگا کی صلاح وہ سامنے آپ کا گھر نظر آئے سمہ باؤنڈری پر بخیر و عافیت پہنچا کر کہیں کہ چھلے جی یہاں تک کم نے پہنچا دیا اب وہ واجبائی گاڑی پر سوار ہو کر چھلے جائی جی اور پھر خضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو قتل کر دیا خبردار انڈریج بچے کو کچھ نہیں کہنا اسے پیاروں محبت سے ایک سائیٹ پہ کرنا ہے اور حضور نے فرمایا خبردار ان کے خواتین کا دپٹھا ان کے سروں سے نیچے ہمارے والوں نے تو خود اپنے تیم ڈالی آئے نیچے ہیں کفار کا بھی یہ وطیرہ اور شہوہ تھا کفار کے خواتین تھا کہ وہ بھی اپنے بدن کو ڈام پہ رکھ دیتے کیونکہ اقدار تو انسانی یہی چیزیں ہیں خواتین میں تو پہلے سے یہ پردے کا تصور غیر مسلموں بھی تا کہ ان کا بدن محفوظ رہے ان کا بدن محفوظ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُحَتِّكُ أَسْتَارِنْسَائِهِمُ ان کی پردہ ہٹانے کی کوئی کوشش نہ کریں خواتین کو احترام دے دیں اب ایسے حصول ہاں ہیں آج تو آپ دیکھئے وہاں کسوہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمان خواتین کا کیا حشر ہو رہا ہے بوسنیہ میں مسلمان خواتین کا کیا حشر ہو گیا اور یہ لوگ ہمیں تحذیب بتا لیں کہ آج تک کسی مسلمان نے اپنے دشمن کی بیوی کے ساتھ یہ زیارتی نہیں کی ہوگی یہ نہیں بلکل نہیں یہ بدخلاقی کا مظاہرہ مسلمان کتنا گناہگار کیوں نہ ہو لیکن جب وہ جہاد کے میدان میں ہوتا ہے تو وہ لڑتا اللہ کے لئے ہے کیونکہ اسے آگے جنت نظر آتی ہے جب جنت نظر آتی ہے وہ اس بدخلاقی کے مظاہرہ قتن نہیں کرتا تصور ہی نہیں ہو سکتا اور کہتے ہیں ہم خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کے خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے پروپاگیشن آپ کے پاس ہے ریکٹرائنگ میڈیا آپ کے پاس جو کچھ آپ کہنا چاہے ہیں ہمارے خلاف بس کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی کاؤنٹر پروپاگنڈا ہے نہیں کہ اس کا تھوڑ کرنے تو بس لوگوں کے ذہن میں کہ یہ جو محمد کے ماننے والے سے وائد داشتگردی کا اور کسی چیز کو جانتے ہی نہیں کوئی وائد ٹائپ کے درندے قسم کے مخلوق ہیں بس جڑنے اور مرتے ہیں اور لاتے ہیں اور مرواتے ہیں اور قطر کرتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا پسند نہیں کرتا زیارتی کرنے والوں چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو کیوں کیا حکم مسلمانوں کیے کہ آپ زیارتی نہ کریں اللہ نے پیچھے فرمایا اگر آپ مسلمان بھی ہوں تو زیارتی کرتے ہوئے مجھے پسند نہیں آپ لوگ پسند نہیں کرتے زیارتی کرنے والوں کو وقتلوہم اور قتل کیجئے کفار کو حیث و سقفتموم کن کفار کو جن کے متعلق آگے ذکر ہو رہا ہے جو آپ کے خلاف کنسپیریسی کر رہے ہیں اللہ دین اوقات جو آپ کے مقاملے پر اتر آئے ہیں جو میدان جنگ میں اتر آئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا کرو گے ہاں چاہتیاں ملا ہوگے گفشپ لگاتے رہو گے وقتلوہم انہیں قتل کیجئے حیث و سقفتموم جہاں بھی آپ انہیں پائیے واخرجوہم اور انہیں نکالیے منحیس و اخرجوکم اس لیے کہ انہوں نے آپ مسلمانوں کو بھی نکالا تو ہے انہوں نے آپ کو نکالا تو انہیں بھی نکال دیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اپنے وطن سے نکالنے کا درد کتنا ہوتا ہے واخرجوہم منحیس و اخرجوکم واخرجوہم اور نکالے انہیں منحیس و اس لیے کہ انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا اچھا تو جب محمد اور اس کے ساتھیوں نے قتال میں قتل شروع کر دیا تو مسلمان جب لڑتے ہیں تو وہ تو پھر پیچھے ہٹنے والے ہوتے نہیں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کسی کو مروا دیا غازی بن کے جنت میں جاؤں گا اور اگر کسی نے مروا دیا تو شہید بن کے جنت میں تو اس لیے تو مسلمان پھر پیچھے ہٹتا نہیں تو جب انہوں نے یہ شروع کر دیا تو لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا لے دیکھئے محمد یہ تیامن کے لیے آیا ہے بغیر قتل عام کے اور کچھ جانتا ہی نہیں کتنا بڑا جرم کر رہا ہے انسان کو قتل کر رہا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا وہ انسان کو قتل کر رہا ہے اور آپ بضع میں خیش اللہ کا خون نہ حق کر رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرکا پیدا کرتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی چیز کی برائی اور اس کی اچھائی اس کے لیے تو میرے الفاظ ہوں گے کہ یہ چیز اچھا ہے اور یہ برا ہے اب قتل انسان کا یہ آپ کے نظر میں برا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ شرک میرے نظر میں قتل سے بڑا جرم ہے تو آپ اپنے جرم کا اپنے جرم کا کوئی غیال نہیں رکھتے ہیں محمد قتل شروع کر چکے ہیں وَقْدُلُوْمُ وَرْقَتَلْ كِيجِئِئِنِ حَيْسُ سَقِفْتُمُمُمْ جہاں بھی آپ پائیئے ان کو واخرجم اور نکالیئے انہیں مِن حَيْسُ یہ حَيْسُ کُمْ تَعْلِی نہیں کہتے ہیں مِن حَيْسُ اس لیے کہ انہوں نے بِقَاز بِقَاز دیہو ایکسپیلڈ یو پیپل انہوں نے آپ کو کیک آؤٹ کر دیا ہے اپنے علاقے سے مِن حَيْسُ اَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ وَرْشِرْكُ فتنہ کا معنی ہے شرک چونکہ شرک سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا وَالْفِتْنَةُ وَرْشِرْكُ اشد من القتل یہ بہت سخترین جرم قتل کے مقابلے میں وَلَا تُقَاتِلُونَ اور ان کے ساتھ جنگ نہ کیجئے زمین حرم میں ان کے ساتھ جنگ نہ کیجئے کیونکہ زمین حرم یہ امن والی زمین ہے وَلَا تُقَاتِلُمْ اور ان کے ساتھ قتال نہ کیجئے حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي مَگر آن اگر وہ آپ کے ساتھ وہاں قتال شروع کر دے تو پھر خاموش تماشائی سائلنس پر سپیکٹیٹرز نہیں بنے رہیں گے پھر دفاع کرتے جائیے دفاع تو اور انسان کا حق ہے چاہے حرم میں ہو چاہے اللہ کے گھر میں ہو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آدمی کسی کو مرواتا رہے ہیں گرنیڈا ہیل میں تو اسے دفاع کا حق ہے اور بیت اللہ مرواتا رہے ہیں تو پھر دفاع کا حق تو اسے نہیں کیوں نہیں من قتل دون دمی فو شہید من قتل دون مالی فو شہید من قتل دون حرزی فو شہید حضور نے فرمایا کوئی اپنی جان کی افادت میں مارا گیا مسلمان ہے تو وہ شہید ہے کوئی اپنی مال اور پراپٹی کے حفاظت میں مارا گیا اور مسلمان ہے تو شہید ہے اور کوئی اپنی حضرت کا تحفظ کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید ہے اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے کہ اپنا ڈیفنس کریں بھلا تو قاتلوکم اور ان کے ساتھ قتال نہ کیجئے اندل مسجد الحرام ہے مسجد حرام کے نزدیک حتی یو قاتلوکم فی اللہ آکے یو قاتلوکم وہ آپ کے ساتھ قتال کریں فی مسجد حرام کے نزدیک فین قاتلوکم اگر وہ قتال شروع کریں آپ کے ساتھ فائٹ شروع کریں مسجد حرام کے نزدیک فقتلوکم تو پھر انہیں ماری گئے فقتلوکم پھر ختم کیجئے انہیں یہی ہے بدلہ کفار کا اس قسم کے شرپسن کفار کا بدلہ اور جزا یہی ہونا چاہیے فَإِنِنْتَاؤ اگر وہ فَإِنِنْتَاؤ اگر وہ رک گئے پھر جنگ کرنے سے رک گئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تحقیق اللہ تعالی وہ بخشش کرنے والے اور مہربان ہیں وَقَاتِلُونَ اور فائٹ کیجئے ان کے ساتھ حتی لا تکونہ فتنہ کب تک فائٹ کرتے رہو گے سازشیوں کے ساتھ حتی جب تک سازش کی سرکھو بھی نہ ہو جائے جب تک سازش کی بیخکن ہی نہ ہو جائے کیونکہ اگر سازشی کو آپ اس کا قوت ختم کرنے سے پہلے چھوڑ جائے تو اس کی طبیعت نہیں بنے گی طبیعت وہی رہے گی اور وہ پھر اگلی بار پہلے سے زیادہ جھوڑن میں مقابلے میں آ جائے گا تو اللہ کریم کیسے بہترین اصول یعنی اگر امن کے اصول بتاتے ہیں تو وہ بھی بہترین اور قتل کے اصول بتاتے ہیں اور قتال کے تو وہ بھی بہترین کہ بھائی اس نے کنسپیریزی تو کی ہے اب آپ نے کم شروع کر دیا تو شروع کر دیا تو اس سے منطقی انجام تک پہنچائیے کہاں پہنچائیے منطقی انجام تک پہنچائیے کیوں اس نے کہتے ہیں وہ رسل کا ایک قول ہے رسل کا اس نے کہہ دیا تھا کہ to catch a mountain or hill top or a city that is not a success یہ کامیابی نہیں فلان جگہ قبضہ کر لیا اور فلان جگہ قبضہ کر لیا اور فلان جگہ to cut up the power of your enemy that is a success اس کے power to fight اسے ختم کر دیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس لئے قرآن کریم نے فرمایا فشرت بہم من خلف وام قضور پاک سے کہے دے کہ پیچھے سے انہیں جو فوجی رسد آ رہی ہے اس کا قلعہ کمہ کر جائیں تاکہ ان کی power ختم ہو جائیں ان کی قوت ختم ہو جائیں فشرت بہم من خلف پیچھے سے ان کے رشتے نہ تھے تھوڑ دیں تاکہ انہیں power نہ ملے to cut up the power of your enemy to fight that is a success کامیابی اصل یہ ہے کہ جس دشمن کے خلاف اب میدان میں نکل آئے ہیں تو اس کا power to fight وہ ختم کر دیں تو فرمایا وَقَاتِلُمْ اور قِتَال کی جین یہاں پھر فتنہ کا معنی ہے فتنہ ایک common word ہے اسے آپ context میں دیکھتے رہو گے کہ کس context میں استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں وَقَاتِلُمْ وَرْقِتَال کی جین کے ساتھ حتیٰ تا آنکے لا تکون فتنہ تن کے سادشی نہ رہے سادش باقی نہ رہے ایک معنی دوسرا معنی وَقَاتِلُمْ وَرْقِتَال کی جین کے ساتھ حتیٰ لَا تکون فتنہ تن تا آنکے شرک باقی نہ رہے اب شرک تو تکوینی مسئلہ ہے یہ دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا دنیا اسے ہم کہتے ہیں مجموط الازداد مجموط الازداد یعنی مختلف مختلف ایک دوسرے یعنی ایک جانب تاری کی ہے دوسری جانب روشنی ہے ایک جانب پشکی ہے دوسری جانب بری ہے اپوزٹس کمبینیشن اپ اپوزٹس اب ایک جانب ایمان ہے تو دوسری جانب کفر ضرور رہے گا شرک توحید ہے تو دوسری جانب شرک ضرور رہے گا تو اللہ کریم نے فرمایا جب تک کفر شرک باقی ہے تو جہاد سسپنڈ نہیں ہو سکتا جہاد سسپنڈ نہیں ہو سکتا دو دو پیپل بل ٹرائی ٹو کانسیچیوٹ این انٹر فیت کونسل انٹرمی آر دیز تصورات آپ اسلام بٹ ڈیٹس ایمپاسیبل ٹوٹی بکاز جب تک کفار اسلام کے خلاف سادش سے رکیں گے نہیں تو جہاد کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا اور یہ تو ہو نہیں سکتا ولن طرزہ انکر یہود ولن نصارا حتی تتبع عمل لتا ہوں ولن طرزہ انکر یہود ولن اللہ کریم نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ آپ لوگ ان کا دین اختیار کریں اس سے کم وہ کسی چیز پر راضی ہوں گے نہیں نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے سادشے کرتے رہیں گے مشرک تو رہیں گے سادشے کرتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا جہاد بھی جاری رہے گا وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ الدِّينَ اور قِتَار کیجئے اب شرک باقی رہے گا قیامت تک تو جہاد بھی باقی رہے گا یہ دوسرا ترجمہ اور تیسرا ترجمہ وَقَاتِلُمْ اور قِتَار کیجئے ان کے ساتھ حتی تا آنکے لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ حَتَّى لَا يُفْتَنَ مُؤْمِنُنْ لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ کا معنی ہے لَا يُفْتَنَ مُؤْمِنُنْ ابن عباس نے فرمایا تا آنکے کوئی مومن ان کے لئے تختہ مشک نہ بنے اور جب تک مسلمان ان کی عذیتوں کے لئے تختہ مشک بنتے رہیں گے تو جہاد جاری رہے گا کیونکہ مسلمان سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قصوہ میں ان کو کیوں یہ مار پڑ رہی ہے فلسطین میں مسلمانوں کو کیوں مار پڑ رہی ہے کشمیر میں مسلمانوں کو کس چیز کی سزادی جارہی ہے بوسنیہ والوں کو ان کی اجتماعی قبریں لاکو کی تعداد میں مسلمانوں کو کیوں زبا کر دیا گیا اس لیے کہ یہ غیر مسلم لوگ انہیں تختہ مشک بنا دیتے ہیں انہیں تختہ مشک یعنی وہ لے باڑری سے گزارتے ہیں کہ قتل کرنا قتل کرنا کس طرح ہوتا ہے لوگوں کو کس طرح زبا کیا جاتا ہے تو وہ طریقے آزماتے ہیں کس پر مسلمانوں پر تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ قتال کریں تا آ کے لا تکون فتنت مسلمان تختہ مشک نہ رہے کفار کے لئے وَيَكُونَتْ دِينُ اور تا آ کے دین اور غلبہ حاصل ہو جائے لِللہ اللہ کے نظام کے لئے فَيْنِنْتَحَو پس اگر وہ رک گئے فَيْنِنْتَحَو اگر وہ رک گئے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ رک گئے آپ نے بھی تو رکوانا تھا مروانا تو نہیں تھا فَيْنِنْتَحَو اگر وہ رک گئے فَلَا غُدْوَانَ إِلَّا غَلَ الظَّالِمِينَ پھر اس کے بعد نہیں ہے کوئی تعرض کرنا مگر زیارتی کرنے والوں پر جو زیارتی کریں گے پھر ان کے خلاف لانچ کریں جو رک گئے انہیں کہے دیکھے بس اللہ اللہ قیر صلی اللہ چاہیں اللہ مذکرنے من القرآن مانسینے وعلنے من وعالیلنہ من غیر مسلموں کے ساتھ ہی ایک دینی فریضہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد و مازن علیہ یوم القیامت جہاد ایک ایسا فریضہ ہے جو قیامت تک رکنے والا ہے نہیں انسان رہیں گے ایمان رہے گا کفر رہے گا شرک رہے گا ظلم رہے گا تو ظلم کا اضالہ کرنا ہی تو مسلمان کی منصبی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑا ظلم وہ شرک کا وجود ہے انہ شرکہ لظلم نعظیم قرآن کریم نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑھ کر ظلم ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کر دیا یہ احسان کر دیا کہ without any just cause and reason just start jihad no not at all that is not the way if the kuffar system in their country that is going fluently and smoothly and they have no any concern with you people they do not violate your boundaries and they do not make any conspiracy against islam and muslim leave them alone چونے ہونے یہ تو دنیا میں رہیں گے لیکن اگر ان کی سادشیں شروع ہو گئی then you are bound to launch jihad against the conspirators دیکھیں میں نے رات کے دیا تھا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اسلام نے کوئی نئی چیز متعارف کروا دی یہ اسلام سے پہلے لوگ اپس میں لڑتے رہے کس جی لڑتے رہے کہ بھائی ہمارے لئے مصیبت پیدا کر رہے ہیں صحیح ہیں ہمارے خلاف اتنے وہ کڑا کر رہے ہیں اچھا تو آپ کو حق پہنچتا ہے اگر آپ کے خلاف کوئی سادش کرے آپ کے ملک کے خلاف کوئی سادش کرے آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اُس کے خلاف کتال لانچ کرے اور میرے دین کے خلاف کوئی سادش کرے تو مجھے حق نہیں کونے لیکن اب بنیادی اختلاف یہ ہے ان کے نزدیک تو عقیدہ کی کوئی اہمیت ہے نہیں یہ ہے بہر مسلم ہو کے نزدیک عقیدہ کی کوئی اہمیت نہیں جبکہ ہمارے نزدیک تو تمام چیزوں سے اہم چیز عقید آئے ہی ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر عقیدہ کا تعفز ایمان کا تعفز دین کا تعفز آپ کے جان سے ہو سکتا ہے مال سے ہو سکتا ہے مال قربان کر لیں جنکہ عقیدہ دین دین ایک عقیدہ صحیح تو اب اس کے لئے شریعت نے شرائط بھی رکھ دی ہے کہ دیکھئے رات میں نے سورہ ممتحنہ سارے کی سارے آپ کو بیان کر دی وہ کیسے پھر اس کو دے رہی تھا کہ وہ سنیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کفار کے ساتھ تعلقات نہ رکھ کریں لیکن یہ حکم جو ہے یہ جنرل نہیں فرمایا کہ یہ جو میں منع کر رہا ہوں ان کفار سے جو آپ کے دین کے اساس پر آپ کو مرواتے رہتے ہیں وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور آپ کو بے دخل کرتے ہیں اس لئے کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ لانچ کریں وَاَنْ لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ان لوگوں سے تعلقات سے میں منع نہیں کرتا جو نہ آپ کے دین کے خلاف لڑ رہے ہیں نہ مذہب کے خلاف لڑ رہے ہیں نہ آپ کے خلاف کوئی کنسپیریسی کر رہے ہیں صحیح اور نہ آپ کو بے دخل کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں ان کو ان کا انسانی حق بھی دیا کریں کوئی وائلیشن نہیں ہونا چاہیے زیارتی اور ظلم کافر کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے صحیح رات سورہ ممتحنات میرے خیال میں وہاں تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا سورہ ممتحنات تو اتنی تفصیل بتا رہا تھا سورہ تھا ہے لیکن اوزہ تو چاہیے یہ تو اب وہ اس میں تو مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ بھئی اسلام یہ عدل پر مبنی ایک نظام ہے ظلم کے تصور کو ختم کر دیا ہے یہ تو انسان کیا کافر پھر بھی انسان انسان کیا یہ تو انسیکٹ پہ ظلم کو روا نہیں رہتا انسیکٹ پہ ظلم دیکھئے مار زہریلہ جانو رہے ہیں زہریلہ کیا نہیں ہاں سام پارسی میں بھی مار کہتے ہیں اور پرستوں میں بھی مار کہتے ہیں سام سام وہ ظہریلہ جانو رہے ہیں لیکن شریعت اسلامیہ آپ کو صرف یہ حق تو دے رہتی ہے کہ اگر آپ قطر کرنا چاہے تو قطر کریں لیکن حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ لا تحرقوها بالنار فا انہو عذاب لا يعذب بھی اللہ آپ زندہ انسیکٹ کو چاہے وہ ظہریلہ ہی کیوں نہ ہو آپ آگ میں نہ ڈالیں کیونکہ ایک ایسا عذاب ہے جو محذب عذاب ہے صرف اللہ کو حق پوائنٹا ہے کہ اپنے مخالف کو آگ میں ڈال دیں دیکھیں تو ظہریلہ سام کے مطالق جو پیغمبر اتنی نرمی والا بات کر رہا ہے وہ پیغمبر کیا وہ سناٹر لگاتا رہے انہا لیلہ ہے اوراں تو میں نے تفصیلات بتا دی کہ وہ کب لانچ کرتے اور جب لانچ کرتے تو کتنے احتیاط سے لانچ کرتے جہاد اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹی تری فائٹس ہو ایٹی سیون فائٹس ہوئے کتنے ایٹی سیون جس میں ستائیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈ کرتے رہے باقی میں صحابہ لیڈ کرتے رہے آپ کی زندگی میں لیکن آپ تمام فگر اٹھائے وہاں سے تو دونوں طرف سے جو لوگ مر گئے ہیں تو وہ صرف اٹھارہ سو ہیں برکہ اٹھارہ سو سے بھی کچھ کم ہے ایٹین ہنڈر سے بھی کم تیز ظلم ہے ایٹی سیون فائٹس اور ایک فائٹ جنگ عظیم دوم میں کتنے انسانوں کو مروائے گئے انہوں کو تینتیس لاکھ ترٹی تری ہنڈر تاؤزن اپنی ہم کہتے ہیں کہ بھئی ظلم آپ لوگ کر رہے ہیں ہم عادل والے داشتگرد آپ لوگ ہیں ہم امن والے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کفار کبھی اسلام کے لیے اچھا گوشہ اپنے قلب و دماغ میں نہیں رکھتے کہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے اللہ کریم نے فرمایا ان کے پروپیگنڈا کو دیکھئے ان کا پروپیگنڈا ہی آپ کے خلاف ہے اور اللہ نے فرمایا کہ پروپیگنڈا تو ٹین پرسنٹ ہوگا وما تخفی صدور اکبر پروپیگنڈے کے پیچھے ان کے قلب و دماغ میں جو کچھ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے قد بینا لکم العیاد اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا لعل لکم تاقلوں تاکہ آپ عقل سے کام لیں حجاب انہوں پر ڈیفینڈ نہ کیا کہ نہیں ہمارا بڑا باعتماد دوست ہے یہی باعتماد دوست جو بھی ہے باعتماد وہ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیتا رہے گا وہ اپنے مفادات کے لئے دوستی کرتا ہے اور اسی دوست کو اپنے مفادات کے خاطر دشمن بھی بنا دے پا ہے صحیح ہے صحیح ہے فاللہ کریم نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَا اور جہاد کیجئے قتال کیجئے اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ ون نائنٹی اللَّذِينَ وَوْلَوْغِ يُقَاتِلُونَكُمْ جو آپ کے ساتھ قتال کر رہے ہیں تو جو نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے دیکھئے واضح بات ہے قاتلوا فِي سبیلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے لیکن کن سے اللَّذِينَ وَقَاتِلُونَ کو وہ لوگ جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں جو نہیں لڑنا چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان سے پجارہ دی تعلقات سفارہ دی تعلقات سب کچھ ہونا چاہیے وَلَا تَعْتَدُ اُوَ زِعَادَتِينَ کیجئے آپ قتال لانچ نہ کیجئے یہ زیادتی ہے اور جب قتال لانچ کرتے ہیں تو رائٹ اوئے قتل کرنا شروع نہ کریں انہیں دعوت دے رہے انہیں جزیہ پر آمادہ کریں ٹیکس پر آمادہ کریں اچھے تعلقات پر آمادہ کریں اگر وہ ایگری کرتے ہیں لیٹس ہوکے لیٹس ہوکے ان کے بچوں کو قتل نہ کریں ان کے خواتین کا احترام کیا کریں ان کے بھوڑوں کو کچھ نہ کہا کریں ان کے قتیلوں اور مقتولوں کے آزاں نہ کٹے جائیں ان کے فصلوں کو آگ نہ لگا دی جائیں ان کے مویشیوں کو بلا ضرورت حلاق نہ کیا جائیں کیونکہ شریعت اسلامیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مویشی اگر کچھ آپ کے کانے کی ضرورت ہو تو وہ لے لیں وہ لے لیں جہاد میں آپ کہاں جائیں گے لیکن ان کے مویشیوں کو اگر آپ کہنے کے بھائی یہ بڑا ریوڑ مل گیا ہے بس انہیں قتل کر دیں تاکہ ان کے کام بھی نہ آئے اللہ پسند نہیں کرتا زیارتی کرنے والوں کو چاہے وہ مسلمانی کیوں نہ ہو وقت دوم اور قتل کیجئے ان لوگوں کو جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں حیث سقیب تموم جہاں بھی آپ انہیں پائیں واخرجو ہم اور انہیں نکالے ان کے گروں سے من حیث واخرجو ہکم اس لیے کہ انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اچھا وہ پروپیگنڈا کریں گے یہ دہشتگرد ہیں دہشتگردی پیلا رہے ہیں یہ قتل کر رہے ہیں انسانوں قتل کر رہے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان کو قتل کرنا ہے اتنا بڑا جرم نہیں خدا کے ساتھ شریک ٹیانا وہ اس سے بہت بڑا جرم ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یہ قتل سے بڑا جرم ہے اللہ تو قاتلوں اور نہ لڑیے ان کے ساتھ اندر مسجد الحرام مسجد حرام میں حرم کے اندر حتیٰ قاتلوکم فی حتیٰ آکے وہ آپ کے ساتھ وہاں لڑائی شروع کر دیں تو پھر تو ڈیفینس آپ کا حق ہے ان قاتلوکم اگر وہ لڑائی کریں آپ سے مسجد حرام میں اور حرم میں فقتلوم تو پھر انہیں قتل کر دیجئے کیونکہ انہوں نے انہوں نے اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے انہوں نے پھر اقدار کا ان کے کوئی اخلاق و اقدار پر نہیں رہے کہ حرم کا بھی خیال نہیں رکھ رہے تو پھر قاتلوم قتل کریں انہیں قاتلوم اور قتال کیجئے ان کے ساتھ حتی لا تکون فتنت ان تاعاں کے لا تکون فتنت ان کے کوئی فتنہ اور کنسپیریسی باقی نہ رہے جب آپ نے اب مسلمان کا جہاد شروع کرنا بہت سارے شرائط پر موقوف ہے تو اس طرح جہاد سے رکنا اور قتال سے رکنا بھی کئی سارے شرائط چاہتے ہیں کہ آپ کھب رکیں گے ابھی تک آپ نے دشمن کے قوت کو ختم نہیں کیا اور آپ رکنا چاہتے ہیں وہ تو دوسرا کروٹ لے لیں گے پھر آپ یہ خلاف سادش کرنا شروع کر دیں گے صحیح ہے اور رات میں نے رسل کا قول آپ سے کہہ دیا تھا کہ تو کیپچر اے ہلٹاپ اور اے ماؤنٹین اور اے بگ سیٹی تو کٹ آف پاور آف اینیمی تو فائٹ اس کا پاور آف فائٹ اسے ختم کر دیں تو اللہ نے فرما دیا کہ اسی وقت تک آپ لڑیئے حتی لا تکونہ فتنت ان کے سادش کا قلعہ کمہ ہو جائے کانسپیریسی کا کلا کمہ ہو جائے اور یہ امد جان سے پوچھا کریں ان کے تجربے ہو گئے ہیں صحیح ہے اور ابھی ہو رہے ہیں ابھی ہمارے تجربے وہاں افغانستان میں ہو رہے ہیں دوسرا معنی وقتلوں اور لڑیئے ان کے ساتھ حتی لا تکونہ فتنت تاکہ لا تکونہ فتنت شرک موجود نہ رہے اب شرک تو موجود رہے گا یہ تقوینی مسئلہ ہے قیامت تک کفر بھی رہے گا کیونکہ میں نے رات کے لئے تھا کہ دنیا مجموعت العزاد ہے یہ کمبینیشن آف اپوزیٹس ہے ادر وائز دنیا کا کوئی تصور نہیں کمبینیشن آف اپوزیٹس جو چیز ان اگزیسٹنس آتی ہے وہاں اپوزیٹ کا کوئی تکرا ہو جاتا ہے کوئی چیز تب ہی مارا دی وجود میں آتی ہے یہ کمبینیشن آف اپوزیٹس ہے تو ایمان رہے گا تو مقابلے میں شرک بھی رہے گا تو جب تک شرک رہے گا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاد کا تصور بھی باقی رہے گا لیکن اسے لانچ کرنے کے لئے شرائط ہیں پری ریکوزیٹس اس کے پیش کی شرائط ہیں کچھ کہ کب شروع کریں گے دوسرا ترجمہ اور تیسرا وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اب اسے اپلائیز کرنا یہ مسلمانوں کی دمہ داری ہے کہ کہاں قتال سازش کے قلعہ کمہ کرنے کے لئے ہے کہاں پر قتال شرک کا قلعہ کمہ کرنے کے لئے ہے اور کہاں پر قتال اور فائٹ یہ تیسرا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں کہ وَقَاتِلُمْ اور لَڑِئِئِنْ کے ساتھ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ تَاكِ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ لَا يُفْتَنَ مُؤْمِنٌ مسلمان ان کی عذیتوں کے لئے تختہ مشک نہ رہے مسلمان ان کے تکالیف کے لئے اور مسائب کے لئے تختہ مشک نہ رہے آپ کیوں لڑیں گے اس لئے کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاہر توڑ دیئے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی ڈیفنس کریں کیونکہ عقیدے کی اخوت وہ تو سب سے بڑھ کر اخوت ہے عقیدے کی اخوت وہ سب سے بڑھ کر اخوت ہے وہاں جو کانگو میں ہو رہا ہے روانڈا والے کیوں سپورٹ دے رہے ہیں ریبیلین کو اس لئے کہ وہ روانڈیان ہے قومیت کا رشتہ ہے ان کا عباس میں کیا ہے ان کا عباس میں رشتہ ہے اچھا بہت سنیا میں سربوں کو کیوں سربیہ سریٹ کیوں سپورٹ دے رہی تھی اس لئے کہ سربیہ ان کے ساتھ ان کا مذہبی رشتہ بھی تھا اور خونی رشتہ بھی تھا مذہبی رشتہ بھی تھا اور خونی رشتہ تمام دنیا میں دیکھئے کہ قومیتوں کے بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں اور کوئی انہیں برا نہیں کہتا کہہتا ہے نہیں کہتا اب جب عقیدے کی بات آجاتی کہ مداخلت ہو رہی ہے فلاں ہو رہا ہے فلاں جبکہ مسلمانوں کی نزدیک تو قومیت سے آگے کیا چیز ہے عقیدے والی اخوت دینی اخوت اور پھر ظلم تو جہاں بھی ہو اس کا تدارو کرنا تو انسانیت کا تقاضی ہے اسلام کا نہیں انسانیت کا تقاضی ہے کہ ظلم کا تدارو کریں اور مسلمان ان کا تو منصبی فریضہ ہے وَقَاتِلُمْ اور لڑیئے ان کے ساتھ حتی لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ تَاكِ مَوْجُودَ نَرَهِ فِتْنَةٌ شِرْك حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ تَاكِ بَاقِی نَرَهِ سَادِش حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ تَاكِ مسلمان تختیں مشک نہ رہے کفار کے مظالم کا کہ وہ ان پر اپنے طریقے آزمائے ظلم کرنے کے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین اللہ تعالی کا غلبہ اللہ تعالی کا اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام آ جائے اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام آ جائے جو صرف مسلمان کو عدل نہیں فرام کرتا غیر مسلم کو بھی عدل فرام کرتا حیوان کو بھی عدل فرام کرتا فَإِنِلْتَاو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا غَلَ الظَّالِمِينَ فَإِنِلْتَاو اگر وہ ظالم ظلم کرنے سے رک گئے اور سادشی سادش کرنے سے رک گئے فَلَا عُدْوَانَ پر پر نئی ہے اقدام إِلَّا غَلَ الظَّالِمِينَ مَگر ظلم کرنے والوں پر لَا عُدْوَانَ یہاں کا معنی ہے ایگریشن کیا ایگریشن اور آفینس بس نہیں ہے کوئی آفینس إِلَّا غَلَ الظَّالِمِينَ یعنی بظاہر وہ آفینس ہوگا لیکن حقیقت میں ہے دیفنس بظاہر وہ آفینس ہوگا لیکن حقیقت میں کیا ہے دیفنس دیا اور لانچ کر دیا جہاد آفینس کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو شکل اس کی آفینس کی ہے لیکن حقیقت میں آفینس نہیں ہے دیفنس ہے تو اس لئے اللہ کریم نے اس کو لفظ کہ دیا عُدْوَانَ فَلَا عُدْوَانَ بس نہیں ہے آفینس إِلَّا غَلَ الظَّالِمِينَ مَگر ظالموں کے خلاف اشار الحرام بشار الحرام والحرومات القصاص اشار الحرام اب زمانہ جاہلیت میں چار مہینے ایسے تھے جن میں لڑنا جگڑنا ان کے نزدیک بھی حرام تھا اور اسلام میں بھی ابتداء ان اس میں لڑنا جگڑنا حرام تھا اور وہ چار مہینے شوال عید الفطر کا مہینہ زیقادہ جو اس کے بعد ہوتا ہے زلحجہ حج والا مہینہ اور چوتہ وہ رجب کا مہینہ جو شابان سے پہلے ہوتا ہے رمضان کے دو مہینے پہلے رجب رجب المرجب جس میں لوگ کونڈے مونڈے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں کہاں سے ہم نے اٹھائی یہ چیزیں صرف میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں تو رجب وہ تھا ایک با برکت میں با برکت میں سوالے سے کہ وہ کتنے بھائی اس میں جڑنا جگڑنا حرام ہے حالانکہ جڑنا جگڑنا without any just cause تو ہر وقت حرام ہے without any just cause and reason there is no any concept of لڑنا and جگڑنا there is no any concept of fight and battle وہ کہتے ہیں کہ امن کا پرچم لے کر اٹھو امن کا پرچم لے کر اٹھو ہر انسان سے پیار کرو اور اپنا تو مذہب ہے جالب سارے جہاں سے پیار کرو اور خطرہ ہے زرداروں کو بیلم بیکاروں کو حبیب جالب کہ اپنا تو مذہب ہے نام نبی کا لینے والے ہاں ہاں وہ جن نہیں ڈال دیا نہیں تھا وہ تو چیلی میرا وہ جیلی میں رہتے تھے کبھی کباروں سے باہر ڈالتے تھے عذر اسے یعنی بات ایسی ہو نہیں چاہیے کہ کبھی کباروں سے باہر بھی ڈالتے تھے ہاں تاکہ اس کے ہوا تبدیل ہو جائے دروائیز وہ پارے وقت جیلی میں رہتے تھے کیونکہ ہاں لاہور کا بڑے عجیب آدھ بھئی وہ ہر ایک پہ کہتا تھا ہر ایک پہ کہتا تھا کمال کرتا تھا وہ خدا کا مندہ عیوب کے خلاف تو اس نے ایسی تحریک چلائی ہاں ہاں بیس روپے من ہے آٹا اس پر بھی ہے سن ناڈا ہاں صدر عیوب زندہ آباد وہ مزا کرتے تھے کہ صدر عیوب زندہ آباد اور صدر عیوب زندہ آباد پھر جیل میں ڈال دیا پھر وہ شیر کہتا تھا کہ خطرہ ہے زرداروں کو اور اس کا پڑا مشہور مزلتا اور جہگردانوں کے خلاف تھا کہ سارے زمین کو گیرے ہوئے ہیں آخر چند گرانے کیوں اور نام نبی کا لینے والے الفترے بیگانے کیوں خطرہ ہے زرداروں کو لمبی لمبی کاروں کو عامریت کے یاروں کو اور خطرے میں اسلام دیں اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ امنہ کا پرچم لے کر اٹھو ہر انسان سے پیار کرو اور اپنا تو مذہب ہے جالب سارے جہاں سے پیار کرو اور خطرہ ہے زرداروں کو